اب جو چار ہیں وہ ایک نزاج کی ہیں اور یہ چاروں اب شروع جو ہو رہی ہیں وہ الف لا ممیم سے ہو رہی ہیں ان میں سب سے پہلی صورت الانقبوت بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لا ممیم احسب الناس وان یترکوا ان یقولوا آمننا وهم لا يفتنون صدق اللہ العظیم یہ صورت مبارکہ اچھی طرح نوٹ کر لیجئے کہ تقریبا تعیم کے ساتھ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ سن پانچ نبوی میں نازل ہوئی ہے اور صورت اس وقت یہ ہو چکی تھی مکہ کے اندر کہ مسلمانوں کو ہر طرح سے ستایا جا رہا تھا تین سال تک تو یہ ہوا ہے حضور نے اپنے دعوت کا آغاز کیا تو پہلے تین سال تو یہ ہے کہ کوئی زیادہ الارم محسوس نہیں کیا خطرہ محسوس نہیں کیا مکہ والوں نے بلکہ انہوں نے کوشش یہ کی کہ چھٹکیوں میں اڑا دیں استہذا ہے تمسکر ہے شائر ہے سائر ہے یہ ہے وہ ہے جو بھی کہہ کر کہ جیسے کہ ول جو ہوتی ہے کسی کی اگر یہ ان کی جو ول ہے اس کو کل کر دیا جائے تو اگر یہ بدل ہو کر بیٹھ جائے محمد تو یہ سارا معاملہ خود ہی ختم ہو جائے گا جو دائی ہے جو لیڈر ہے اگر اس کی جو قوت ارادی ہے اسے کسی طرح ختم کر دیا جائے تو استہذا سے تمسکر سے یہ پرسیکیوشن جو تھی وربل تھی زبانی لیکن جب انہوں نے ذکا کہ یہ دعوت تو بڑھ رہی ہے اور سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ ہمارے غلاموں کے طبقے میں سے لوگ ان کے پاس آگئے ہیں اور ایمان لے آئے ہیں اور ہمارے نوجوان ان کے گرویدہ ہو گئے ہیں ہمارے نوجوان ان کے پر ایمان لے آئے ہیں اونچے گھرانوں کے نوجوان م Joseph bin Umair آگیا ہے اور عثمان ابن افیان آگیا ہے رضی اللہ تعالی عنہ اور فلاؤ آگئے ہیں قاس آگیا ہے وہ بھی نوجوان تھے یہ جو اس طرح سے اونچے گھرانوں کے لوگ آگئے ہیں تب انہوں نے پھر فیصلہ کیا کہ اب ان کو سزا دی جائے انہیں مارا جائے انہیں گھروں میں بند رکھا جائے اور خاص طور پر جو غلام تھے بیٹارے جن کے کوئی وہاں حقوق تھے ہی نہیں غلام تو اپنے آقا کی ملکیت ہوتا تھا وہ اگر آقا اپنے غلام کو قتل بھی کر دے تو اس پر کوئی جرم نہیں اس لیے کہ ایسے ہی ہے جیسے کہ آپ کی بکری تھی جب تک آپ نے چاہا گھر میں اپنے بازے رکھا اور تدود پیا جب آپ نے چاہا اسے زبا کیا تو اس میں آپ کو کول پوشے گا بکری کیوں لے باقی تم نے بھئی بکری میری ملکیت تھی اسی طریقے سے غلام کو تو جو چاہے وہ کر سکتے تھے جس طرح چاہیں ستائیں ماریں حالات کر دیں کوئی ان پر مقربہ قائم نہیں ہو سکتا ایسا اس لیے کہ وہ اس کی ملکیت تھے تو سب سے زیادہ شنید معاملہ جو ہوا ہے وہ غلاموں کے ساتھ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو فقیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی قرشی کے امان اس سے امان لے کر اس کے حلیف کی حصیت سے جیسے یہ آئے تھے یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ یمن سے آئے تھے بلکہ ان کے بارے میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ خواب آیا تھا کہ آخری نبی کے ظہور کا وقت ہے کیونکہ یمن میں عیسائی تھے اور وہاں چرچہ موجود تھا ان چینوں کا اس حوالے سے ان کے علم میں جب یہ بات آئے اور انہیں اندازہ ہوا کہ اس علاقے میں نبی کا ظہور ہونا ہے تو وہ یہاں آگئے اور ابو جہل کا چچا تھا وہ شریف انسان تھا اس کا حلیف بن کر اور اس کی زیرے کفالت انہوں نے مکہ میں رہنا شروع کر دیا اور اسی کی یہ لونڈی تھی حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو جو آقا تھا ابو جہل کا چچا اس کی اجازت سے حضرت سمیہ سے نکاح کر لیا اور اللہ نے ان کو بیٹا دیا جس کا نام عمار تھے تو عمار اور ان کے والد یاسر اور والدہ عمار کی اور یاسر کی اہلیہ یہ سمیہ یہ تین کا خاندان تھا وہ جو چچا تھا ابو جہل کا اس کا انتقال ہو گیا اب گویا کہ اس خاندان کی سرپراہی ابو جہل کے ہاتھ میں ہے تو اس نے ان تین پر جو بھی تشدد کیا ہے سب سے زیادہ دو کو تو تورچر کے ذریعے سے اور تورچر کے پھر آخری نتیجے میں ان کو دونوں کو شہید کر دیا حضرت یاسر کو بھی اور حضرت سمیہ کو بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمار نے بابوش کن جو ہے جان بچائی اپنی ایک کلمہ کفر کہہ کر پھر انہیں جان بچالی اور پھر اس پر پشتائے بھی بہت کہ یہ میں نے کلمہ کفر کیوں کہا لیکن قرآن مجید میں یہ بات واضح کر دی گئی کہ صرف جان بچانے کے لئے کلمہ کفر نشان کہہ جائے اور اس کا دل جو ہے وہ مطمئن ہوئی ایمان کے اوپر تو اللہ تعالیٰ باہ فرمانے والا ہے والا یہ جو تشدد ہو رہا تھا شدید انہی میں سے ایک ہے خباب علی ارب رضی اللہ تعالی یہ لوہار کا کام کرتے تھے یہ بھی کوئی اوچے گھرانے کے آدمی نہیں تھے ان کے ساتھ بھی پھر جو کچھ کیا گیا ہے ان کے ساتھ وہ واقعہ پیش آیا کہ دہکتے ہوئے انگاریں جو ہیں وہ زمین کے اوپر بچھائے گئے انہیں بنایا گیا اتارو اپنا کرتا کرتا اتار دیا اب لیٹ جو ان کے اوپر لنگی پیچ کے پل وہ دہکتے ہوئے انگاروں پر لٹا دیئے گئے پھر یہ کہ اسی انگاروں سے ان کی خال جو ہے وہ جلی اور پیش کی چرمی پگلی اس سے وہ انگاریں جو ہیں وہ ٹھنڈے ہوئے یہ صورتحال تھا تو وہ حضرت امباد جو ہیں خباب علی ارب رضی اللہ عنہ وہ راوی ہیں کہ جب ہم پر یہ شدک اتنی عصی ہو گئی کہ لاقابل برداشت ہو گئی تو ہم پھر حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حضور اس وقت جو ہیں خانہ کعبہ کے ایک دیوائے کے سائے میں کہ ایک طرف کو سائے تھا تو آپ نے اپنی ایک چادر اس کا تکیہ بنایا ہوا تھا اور آپ اس طرح حضر فرما رہے تھے تو ہم گئے ہم نے کہا اے اللہ کے رسول ہمارے لئے دعا نہیں کرتے ہمارے لئے اللہ کو اللہ کو نہیں پکارتے ہمارے لئے اب یہ چیزیں ناقابل برداشت ہو رہی ہیں کب تک ہم بھیلیں گے کب تک برداشت کریں گے لیکن یہ کہ وہ کہتے کہ حضور کو یہ ناگوار گھر آپ اٹھ کر بیٹھ جائے اور آپ نے فرمایا خدا کی قسم تم جلدی مچا رہے ہو ابھی تو تم پر وہ چیزیں آئی ہی نہیں ہیں جو تم سے پہلوں پر آئی تھی ان کے ساتھ تو یہ بھی ہوتا تھا کہ ایک شخص کو لاکر آدھا زمین میں گار جاتے تھے اور باقی جسم جو آدھا ات کا ہوتا تھا زمین سے باہر تو سر کے اوپر آرہ رکھ کر چیرنا شروع کر دیتے تھے اور پورے جسم کو دو حصوں میں مانتے تھے یہ بھی ہوتا تھا زندہ آگ میں جلا جاتے تھے یہ بھی ہوتا تھا تو تم جلدی کر رہے ہو خدا کی قسم کو دن تو آئے گا کہ ایک سوار سنا سے حضور موت تک جائے گا اور اس سے سوائے اللہ کی کسی کا قوف نہیں ہوگا لیکن بہرحال تمہیں سبر کرنا ہوگا وہ انداز ہے اس رکوع کا یہ جو پہلا رکوع ہے سورہ انکبوت کا یہ گویا کہ ایک تحریک اور ایک دعوت اور انقلابی تحریک ہو انقلابی دعوت ہو اس میں جو آدمائشیں آتی ہیں تکلیفیں آتی ہیں مسائب آتے ہیں دعائب آتے ہیں لوگوں کو قربانیاں دینی پڑیں گی تب ہی کوئی کام ہوگا بغیر اس سے تو نہیں ہوتا اور جب تصادم کا مرحلہ شروع ہو جائے جب یہ ہے کہ ایک معاشرہ جو ہے جس کے اندر کہ وہ کام کر رہے ہیں وہ محسوس کر رہے ہیں کہ یہ ہمارے لئے خطرہ بن گئے ہیں وہ پرسیکیور کریں اور انہیں ستائیں تو پھر اس وقت جو مسائل ہوں گے ذہنوں کے اندر ان کا حل ہے اس میں اور یہ اس اعتبار سے ذروت السلام ہے پورے قرآن مجید میں کس موضوع کے اعتبار سے یہ چوٹی ہے جیسے کہ میں نے آپ کو حدیث سنائی لے کل شہین ذروت یا کل شہین سلام ہر شہر کی ایک چوٹی ہوتی ہے وَسَنَابُ الْقُرَانِ سُورَةِ الْبَقْرَةِ قرآن کی بحثیت مجموعی چوٹی وہ تو سورہ بقرہ ہے لیکن یہ کہ قرآن حقیب میں مختلف جو مضامین کے اعتبار سے جو میں نوٹ کرا کر آیا ہوں کہ اس موضوع پر یہ آیت یہ گویا کہ ذروع سلام ہے یہ رقوع جو ہے یہ اس موضوع پر ذروع سلام ہے قرآن مجید کا اس کا ترائیم ایکس ہے اس کی چوٹی ہے کیا لوگوں نے یہ سمجھا تھا کہ وہ چھوڑ دیے جائیں گے صرف یہ کہنے سے کہ ہم ایمان لے آئے اور انہیں آزمایا نہ جائے گا آپ دیکھ رہے ہیں اب وہی تیکہ انداز ہے ازار ناراضگی ہے ازار خفگی ہے جس لیے کہ تم سے پہلے جو کچھ ہوا ہے اب یہ تین آیت میں آپ کو نوٹ کرا چکا ہوں سورہ بقرہ کی آیت نمبر دو سو چودہ یہ آیت ہم پڑھ چکے ہیں اسی کے اہم بضمون آیت جو ہے سورہ آل عمران میں آئی ہے آیت نمبر ایک سو بیالیس اسی کی ہم بضمون آیت آ چکے ہیں سورہ توبہ میں آیت نمبر سولہ لیکن یہ کہ یہ مکی قرآن میں یہ آیت ہے یہ ہے جڑ اور بنیاد جو ہے کہ اس کا ظہور جو ہو رہا ہے پھر یہ سمجھ یہ کہ یہ کلی کھلی ہے تو تین اس کی جو پتیاں نمائے ہوئیں ہیں اس آیت کی وہ سورہ بقرہ سورہ آل عمران اور سورہ توبہ میں ہیں حسب الناس اور ناس کہا ہے یہ بھی نہیں کہ اہل ایمان کو یہ غلط فہمی ہو گئی تھی یہ بھی ایک طرح سے عطاب کا انداز ہے اللہ تعالیٰ ناراضگی کا احزار کر رہے ہیں تم جلدی مچا رہے ہو احسب الناس ویترکوا یقولوا آمنہ وہم لا یفترون کیا لوگوں نے یہ سمجھا تھا کہ وہ یہ کہنے سے جنت میں داخل ہو جائیں گے چھوڑ دیے جائیں گے کہ ہم ایمان لے آئے انہیں آزمایا نہ جائے گا ہم نے تو جو بھی ان سے پہلے تھے ان کو بھی آزمایا ہے ہر ایک کو آزمایا ہے آزمائش کے بغیر ہم نے کسی کے ایمان کو تسلیم کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ تو ظاہر کر کے رہے گا لفظی ترجمہ تو ہوگا اللہ جان کر رہے گا لیکن اللہ تعالیٰ کا علم تو قدیم ہے جو کچھ ان کے دلوں میں اللہ جانتا ہے لیکن اللہ ظاہر کر دے گا کہ کون کتنے پانی میں ہے کون منافق ہے کون ضعیف الایمان ہے کون قبیع الایمان ہے کون صادق الایمان ہے کوئی کون جھوٹ موٹ کا مومن بنا ہوا ہے کون وہ دودھ پینے والا مجنو ہے اور کون واقعہ تک جانسار مجنو ہے یہ سب کچھ پتا چلتا ہے آزمائشوں سے اور ہم نے تو آزمایا ہے ان کو بھی جو ان سے پہلے تھے تو لازمان اللہ واضح کر کے رہے گا وہ برہن کر دے گا ان کو بھی جو سچے ہیں اور وہ یقیناً واضح کر دے گا نمائع کر دے گا ان کو بھی جو جھوٹے ہیں حروف مقتعاد پر سیئے دو آیتیں آئیں ہیں اس میں تو ایک طرح کی ڈاٹ پڑ گئی ہے صحابہ اکرام کے اوپر جنہوں نے ذرا سب بھی شکوا کیا تھا لیکن اب دو آیتوں میں اس کے دل جوئی ہے ان کی یعنی یہ کہ ایک طرف ترہیب ہے تو ترہیب بھی ہے جیسے کوئی شفیق استاد ہوتا ہے کبھی کسی وقت ڈاٹتا بھی ہے کوئی گھرکی بھی دیتا ہے کوئی جھرکی بھی دیتا ہے کسی وقت مارتا بھی ہے صدا بھی دیتا ہے لیکن کسی وقت پھر یہ ہے کہ حوصلہ ضائعی بھی کرتا ہے تھبکی بھی دیتا ہے پھر اس پر ہاتھ لگتا ہے تو اس طریقے سے یہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ اپنے بندوں کے ساتھ اسی طرح ہے جیسے کہ حدیث میں آیا خلق و آیال اللہ مخلوق جو ہے اللہ تعالیٰ کے لیے اس کے قلبے کی حتیت لکھتی ہے تو دو آیتیں جو آئی ہیں وہ تو کوئی ایک طرح سے سردنش کی اور اظہار ناراض کی اظہار خب کی اب دو آیتیں دیکھئے کیا سمجھا ہے گمانت کیا ان لوگوں نے جو یہ برے کام کر رہے ہیں یہ اشارہ ہے اب ابو جہل جو مار رہا ہے حضرت یاسر کو مار رہا ہے حضرت سمیہ کو مار رہا ہے ٹاٹسل کر رہا ہے یا جو بھی عمیہ ابن خلف ہے جو حضرت بلال کے ساتھ کوئی سختیاں کر رہا ہے گلے میں برسی ڈال کر اور جو جانوروں کی لاشیں ہوتی ہیں ان کی طریقے سے گسیتا جا رہا ہے برٹی کی گلیوں کے اندر اور بڑی تفتی ہوئی گلیاں ہیں اور اوپر سورج آگ برسا رہا ہے اور سیدھا لٹا دیا گیا ہے انہیں ننگے پیٹ اور پھر اوپر ایک بھاری پتھر بھی رکھ دیا گیا ہے لوگ یہ حرکتیں کر رہے ہیں کیا ان کا یہ گمان ہے کہ وہ ہماری پکڑ سے بچ جائیں یہ اب یہ بات ان کی طرف آئی تو گویا کہ اہل ایمان کے لئے ایک دل جوئی اور تشفی ان کے زخموں پر برہم رکھا جا رہا ہے یہ نہ سمجھو کہ یہ بچے رہیں گے ایک وقت آئے گا چنانتے خود حضرت بلال رضی اللہ تعالی نے غزبہ بدر میں امیہ ابن خلق جو ان کا آقا تھا اسے قتل کیا ہے حالانکہ حضرت عبد الرحمان ابن عوف نے کوشش کی اس کے ساتھ کچھ ان کے تعلقات تھے پرانے اس کی بنا پر اس کو بچانے کی کوشش کی کہ تاکہ اسے قید کر لیں قتل نہ ہونے دیں قیدی ہو جائے تاکہ پھر یہ کہ خدیعہ جے کر چھوٹ سکے لیکن حضرت بلال کو جو غصہ تھا اس پر تو پورا غصہ انہوں نے اسوں دتارا ہے اور یہی بات میں کہا کرتا ہوں کہ جو مکہ میں بارہ برس کہا گیا کہ ذرا اپنے ہاتھ روکے رکھو تو نالا ہے بلگل شوریدہ ترا خام ابھی اپنے سینے میں اسے اور ذرا تھام ابھی ایک وقت آئے گا کہ تمہارے ہاتھ کھول دیے جائیں گے اور وہ ہم سورہ حج میں پڑھ چکے ہیں اب تک تمہارے ہاتھ ہم نے بازے رکھے ہوئے تھے اور اب تمہارے ہاتھ کھولے جا رہے ہیں کیا یہ سمجھتے ہیں ابو جہل اور یہ امیہ ابن خلف اور اسی قبیل کے اور لوگ کہ جو یہ حرکتیں کر رہے ہیں ہم نے انہیں چھوٹ دی ہوئے اس وقت ہمارے ان اہل ایمان بندوں پر جو چاہیں یہ کر لیں ہمیں کچھ دیر کے لیے ہم نے ان کو آزادی دے رکھی ہے لیکن بل آخر پکڑیں گے انہیں تو انہ بس شرب اکالا شدید وہ پکڑ بھی بڑی سخت ہوگی دوسری آیت جو ہے مزید ان کی دل جوئی کے لیے من کانا یرجو لقا اللہ ہے فَإِنَّ عَجَلَ اللَّهِ الْعَاتِ جو کوئی بھی اللہ سے ملاقات کا امیدوار ہے اسے یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ کی ملاقات کا وہ معین وقت آ کر رہے گا یعنی اے بلال اور اے ابو فقیح اور اے خباب تمہیں کہیں یہ گماند نہ ہو شیطان یہ وستانہ کہیں تمہارے دلوں میں ڈالے اور تمہیں پریشان کرے کہ پتہ نہیں آخرت ہوئی بھی ہے کہ نہیں ہونی ہے جیسا کہ میں نے ارس کیا تھا کہ دنیا نقد ہے آخرت ادھار ہے اب آق جان مال تو ساری یہاں دینی ہے دنیا میں دینی ہے جنت ملے گی آخرت میں تو جو شیطان وست وستانہ دادی کرتا ہے نو نقد نہ تیرا ادھار یہ ادھار کی دنیا جو معاملہ ہے سوڑا ادھار کی جنت ہے یہ اور تم دنیا کے اندر اپنا سب کچھ لٹا رہے ہو تو ایسا نہ ہو تمہیں یقین لکھنا چاہیے کہ وہ وقت آ کر رہے گا اور اللہ تعالیٰ تمہاری انتمام کی سار اور قربانی کی جو تم دے رہے اس کے دین کے لیے اس کی توحید کے لیے اس کا بھرپور تمہیں صلح دے گا وہوہ السمیع العلیم وہ سب کچھ سننے والا ہے اور سب کچھ جاننے والا ہے اس کی نگاہ سے کوئی چیز پہشیدہ نہیں ہے اب پھر ایک درہ سردنش کی آیت بھی آگئی دو آئیں تھی سردنش کے اندار میں دو دل جوئی کے اندار میں اب پھر ایک پھر سردنش کا اندار تھے وہ کیا ہے دیکھو اگر تم کو قربانیاں دے رہے ہو تکلیف اٹھا رہے ہو احسار کر رہے ہو تو جو بھی جہاد کر رہا ہے وہ اپنے لئے کر رہا ہے وہ ہمارے اوپر احسان نہ سمجھو اللہ تعالیٰ کی شان اس سے بہت اوچھی ہے یہ سورہ حجرات میں جا کر پڑھیں گے یَمُنُّونَ عَلَيْكَنْ أَسْلَمُ قُلْ لَا تَمُنُّوَ عَلَيَّا إِسْلَامَكُمْ بَلِ اللَّهُ يَمُنُّو عَلَيْكُمْ تو مگر اللہ کے لئے اللہ کے دین کے لئے کچھ کرتے ہو تو نہ احسان سمجھو اللہ پر اور نہ احسان سمجھو اللہ کے رسول پر اللہ کا احسان ہے کہ اس نے تمہیں قبول کر لیا ہے اور تمہیں یہ ساری کام کرنے کی توفیق وہ دے رہا ہے یہ احسان مانو مِنَّت مَنِحْ کی خدمتِ سُلطان ہمی کنی اس کا احسان نہ درو بادشاہ پر کہ تم خدمت کر رہے ہو بادشاہ کی مِنَّت سَنَا سَزُو کہ بخدمت براشتر اس کا احسان مانو کہ اس نے تمہیں خدمت کا موقع دیا ہے تو اللہ تعالیٰ کا احسان مانو اور یہ نہ سمجھو کہ تم اللہ پر کوئی احسان کر رہے ہو وَمَنْ جَعَدَ فَإِنَّمَا جِدَائِدُ اللَّفْ سے اب دیکھ رہے ہیں کہ کس قدر متعلق یہ چیزیں ہیں انسانی احساسات ہوتے ہیں اس طرح کے خیالات آتے ہیں اِنَّ اللَّهَ لَغَلِيُّنَّا لِلْعَالَمِينَ اللہ تعالیٰ تمام جہانوں سے گنی ہے اسے کسی کی احتیاج نہیں ہے وَالَّذِينَ آمَنُوا عَمِنِ صَالِحِ اب ایک آیت آرہی پھر دل جوئی والی اور جو لوگ ایمان لائے اور جو لوگ نیک عمل کریں گے ایمان کے تقادے پورے کریں گے ثابت قدم رہیں گے اِن مصیبتوں کو جھیلیں گے لَنُكَفِّرَنْ عَنْهُمْ سَيِّعَاتِهِن ہم لازمان دور کر دیں گے ان سے ان کی مرائیوں کو ان کے نامہ اعمال کے اوپر اگر کوئی دھبے ہوئے بھی کوئی چھینٹی ہوئی بھی تو ہمیں ہٹا دیں گے اور وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَا لَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْقَاظِبِينَ اس رکوع میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو لام مفتوح شروع میں اور پھر لون مشدد جو ہے وہ کس قدر تقرار کے ساتھ آ رہا ہے فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْقَاظِبِينَ آیت ابتین کے اندر بھی دو مرتبہ وصیغہ آیا اب یہاں جو آیا لَلُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّعَاتِهِمْ لازمان ان سے ان کی برائیوں کو دور کر دیں گے وَلَدَجْزِيَنَّهُمْ اَحْسَنَ الَّذِينَ قَالُوا يَعْمَلُونَ اور یقین البدلہ دیں گے انہیں بہت امدہ ان کے عامال کا وَبَسَّيْنَ الْإِنسَانَ بِوَالِدَ اب ایک مسئلہ اور تھا عاملی جو لوگ ایمان لائے تھے نوجوان تھے جو ان میں سے نوجوان تھے اب ان کے لئے مسئلہ یہ ہو گیا کہ والدین کریں ہمارے حقوق ہے تمہارے حقوق ہم نے تمہیں پالا پسا ہے لہذا ہمارا حکم مانو ہم کہتے ہیں کہ محمد سے تم اپنا تعلق کھوڑو چھوڑو اس کو دین کو کیوں اس میں لگے ہوئے ہو آخر تم ہماری اولاد ہو ہم نے تمہیں پالا خاص طور ماں حضرت سعید ابن ابی وقعاص کی والدہ والد تو فوت ہو چکے تھے لیکن والدہ جو ہے اس نے بڑے ناظر نام میں پالا تھا اب اس کے بعد مرن برکت لیا اس عورت نے ماں جو تھی حضرت سعید ابن ابی وقعاص کی اگر سعید اپنے باپ کے دین میں واپس نہیں آتا تو میں اپنے آپ کو حلاق کر دوں گی بڑ جاؤں گی نہ کچھ کھاؤں گی نہ پیو گی اب دیکھئے اس نوجوان صلیب الفکت نوجوان جو ایمان لیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہرحال وہ ایک شریف انسان ہے نوجوان ہے ماں کی یہ حالت دیکھ رہا ہے تو کتنے بڑے امتحان سے دوچار ہو گیا تو مسئلہ پیدا ہوا کہ ان معاملات میں کیا کیا جائے ایک والدین کے جو عصانات ہیں وہ اپنی جگہ ہیں والدین کا کے ساتھ حسنِ سلوک خود قرآن مجید میں چار جگہ میں نوڑ کر آیا ہوں اللہ کے حق کے فوراً بعد والدین کا حق ہے تو اب عملی سوال یہ ہے کہ جہاں یہ دونوں حق تکرا جائیں والدین جو ہے شرک کا حکم دے رہے ہیں والدین بھی ان کے خلاف حکم دے رہے ہیں تو کیا کریں فرمایا ہم نے وسیعت کی ہے انسان کو اس کے والدین کے بارے میں حسنِ سلوک کی وسیعت ہم نے کی ہے بار بار کی ہے لیکن اگر وہ تم پر دباؤ ڈالیں تم سے جہاد کریں اب دیکھئے جہاد کا لفظ یہاں مشرک والدین کے لئے آ رہا ہے جہاد جد و جود کرنا ہم کوشش کرنا دباؤ ڈالنا کہ میرے ساتھ تم شرک کرو اور شریک ٹھہراؤ ایسی چیزوں کو جس کے لئے تمہارے پاس کوئی علم نہیں فلات و تیرے ہمات ان کو کہنا نہ مانو گویا کہ یہاں وہ اپنی لیمٹ سے ایک سیڈ کر رہے ہیں والدین کے حقوق ہیں لیکن اللہ کے حقوق کے بعد اللہ کی حقوق سے پہلے نہیں اللہ کا حق فائد ہے لہذا اس وعمل میں اللہ کا دین ہے اللہ کا حقوق وہ مقدم رہے گا والدین کا حقوق دوسر نمبر پر ہوگا ہاں یہ ہے کہ ایک بندہ جو ہے نوجوان وہ یہ ضرور کرے کہ ڈانچ کرنا بات کرے ڈپٹ کر بات نہ کرے اس طرح کرے جیسے کہ حضرت ابراہیم یا عبتے یا عبتے یا عبتے وہ ابا جان امی جان آپ دیکھئے میرے لئے مجبوری ہے میں نہیں کر سکتا ہوں آپ اس معاملے کے اندر مجھ پر دباؤ نہ ڈالیں نرمی کے ساتھ تمہیں جس طریقے سے بھی ہو لیکن یہ ہے کہ ماننا نہیں ہے یہ بات اور مزید کھل کر آئے گی سورہ لقمان میں اور پھر میں تمہیں بتا دوں گا جتنا دوں گا جو کچھ کے تم کرتے رہے تھے اب یہاں بھی ایک مسئلہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ لوگ اپنے گھر والوں سے کٹ رہے ہیں بالدین سے کٹ رہے ہیں بھائی سے جدہ ہو رہے ہیں اب یہ عطبہ ابن ربیہ جو بہت بڑا سردار تھا ان کے بڑے بیٹے جو ہے خزیفہ ابن عطبہ وہ ایمان لے آئے اور چھوٹا بھائی وہ تھا کہ جو میدان میں گیا ہے میدان جنگ میں باپ کے ساتھ غزبہ بدر میں جو پہلے جو تین جو ہیں واصل جہنم ہوئے ہیں وہ بھی تھا ملید بن عطبہ غالباً نام تھا اس کا تو بھائی بھائی سے جدہ ہو رہا ہے رشتہ داروں سے آپ کٹ گئے ہیں بالدین سے گھر نکال دئیے گئے ہیں تو اب ان میں جو ان کے دل زخمی ہے ان زخمی دلوں پر مرحم کیا رکھا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ تم صرف کٹے ہی نہیں ہو جڑے بھی تو ہو اب تم محمد سے جڑ گئے ہو اب تم ابو بکر سے جڑ گئے ہو اب تم یہ جو اہل ایمان کا طبقہ ہے اب ایک نئی برادری موجود میں آ رہی ہے یہ تمہارے اصل بھائی ہیں یہ دعا نے جو دین کے اندر بھائی ہیں جو نظریاتی بھائی ہیں جو ہم مقصد بھائی ہیں یہ ہے تمہارے اصل اب عزیز تو اللہ تعالی نے اگر تمہیں کٹنے کا بھی حکم کے لیا ہے لیکن یہ کہ اس نے تمہارے لیے ایک رفاقت فرام کی ہے وَالَّذِينَ آمَنُوا عَبِرُ الصَّالِحَاتِ لَلُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ اور یقین ہے وہ لوگ جو ایمان لائے اور دیکھ عمل کرے انہیں داخل کریں گے صالحین میں اور یہ داخلہ دنیا میں بھی ہو گئے محمد الرسول اللہ نے انہیں چھاتی سے لگایا سینے سے لگایا اور جیسا کہ دو دفعہ ہم پڑھ چکے ہیں حضور کو اللہ تعالی حکم دے رہا ہے کہ آپ ان کے سامنے در آپ نے کندے توازو آپ اے محمد آپ توازو اتیار کیجئے ان کے سامنے اپنے کندے جھکائیے وَقْفِزْ جَنَاحَكَ الْمُومِنِينَ وَقْفِزْ جَنَاحَكَ الْمَنِ تَبَعَكَ مِنِ الْمُومِنِينَ دو دفعہ آ چکا سورہ حجر میں آ چکا سورہ تحبہ آ چکا تو گویا کہ یہ اللہ تعالی نے اپنا احسان بتایا اور پھر آخرت میں اُنْ آئَكَ مَا الَّذِينَ عَرَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّقِينَ وَالشُهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ ان کے لئے فاقت حاصل ہوئی اب ایک اور بڑا مسئلہ آ رہا ہے وَمِن النَّاسِ مَنْ يَقُولُ عَامَنَّا بِاللَّهِ لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے اللہ پر اور آتے بھی ہیں خلوص کے ساتھ اخلاص کے ساتھ کوئی جھوٹ نہیں کوئی فریب نہیں ظاہر بات ہے کہ مکہ میں کوئی فریب کے لئے کوئی ایمان لانے والا نہیں تھا وہ تو حالات ایسے پیدا ہوئے مدینے میں آ کر کہ جہاں ایمان کا اعلان فریب کے تحت بھی ہونے لگا لیکن یہ کہ مکہ میں تو ظاہر بات ہے جو ایمان لائے اس کو باہر پڑھنی شروع ہو گئی تو اس میں خامقہ کا ہے کے لئے کوئی شخص جو ہے وہ جھوٹ موٹ کا ایمان کا ایک کو لائے گا لیکن یہ ضرور ہوتا ہے کہ کچھ لوگ کم ہمت ہوتے ہیں جیسا کہ میں بارہ آف شرص کر چکا ہوں کچھ لوگ باہمت ہوتے ہیں کچھ کم ہمت ہوتے ہیں باہمت نو ہے کہ جو ایمان لائے اب ہرچے بادہ باد جو ہو سو ہو ما کچھتی دراب انداختے ہیں جان جاتی ہے جائے کوئی بات نہیں جو ہو سو ہو کچھ لوگ ہوتے ہیں جن میں اتنی ہمت نہیں ہوتی گھمراہ اٹھتے ہیں اب ان کو بتایا جا رہا ہے جو دیکھو اگر تم نے استقامت کا ثموت ابنا دیا تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا تمہارا کیا انجام ہوگا اب وہ ضرور ہے پھر اس میں ان کے لئے پھر تحدید ہے وَمِنَ النَّاسِ لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں مَنْ يَقُولُ عَامَنَّا بِاللَّهِ عَمِنَ اللَّهِ فَإِذَا أُوزِيَ فِاللَّهِ جب اللہ کی راہ بے اللہ کی توحید کو ماننے کی وجہ سے ان کو عیزہ پہنچائی جاتی ہے پرسیکیوٹ کیا جاتا ہے انہیں ٹوٹر کیا جاتا ہے جعالا فطنت الناس سے کہا عزاب اللہ تو وہ لوگوں کی طرف سے ڈالی ہوئی فتنے کو آجمائش کو یہ ایسے اس سے گھبرا ہوتے ہیں جیسے اللہ کی عزاب تک گھبرانا چاہیے کم ہمتی ہے وَلَا اِن جَا نَصْرٌ مِنْ رَبِّكَا اور اے نبی اگر آپ کے رب کی طرف سے مدد آ جائے سورة حال تبدیل ہو جائے فتح آپ کو مل جائے حالات اچھے ہو جائیں لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَقُمْ اس وقت پھر یہ کہیں گے کہ ہم بھی تو آپ کے ساتھ ہی تھے یہ یہ کردار پہلے بھی آ چکا سورہ بقرہ میں آ چکا سورہ حج میں آ چکا وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْمُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرُ الْإِقْمَانَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتُ فِتْمَةُ الْإِنْقَلَبَ عَلَى وَجِهِ خَسَرَ دُنْيَا وَالْآخِرَةِ وہی کردار پھر یہاں پر آگئے آئے کوئی کہا کہ ہم ایمان لے آئے لیکن جب تکلیف آئی کوئی مسئیبت آئی تو ایسے گھمرا گئے جیسے کہ اللہ کے عذاب تک گھمرا لے چاہیے لیکن یہ کہ اس کے بعد اگر نفرت آ جائے تو یہ آپ موجود ہوں گے کہ ہم بھی ساتھ تھے آپ کے اَوَلَيْسَ اللَّهُ بِعَالَمَ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ تو کیا اللہ بخوبی واقف نہیں ہے اس سے جو تمام جہانوالوں کے دلوں کے اندر ہے اور جو ان کے سینوں کے اندر مزور ہے وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ اور یقیناً اللہ ظاہر کر کے رہے گا سچے اہل ایمان کو اور ظاہر کر کے رہے گا منافقین کو گویا کہ یہ شکل جو ہے یوں سمجھئے یہ وہ روگ ہے کہ یہ اگر بڑھ گیا تم نے ابھی ابھی فوری طور پر اس کی اصلاح کر لو فوری طور پر علاج کر لو ابھی ٹی بی کا تمہیں انفیکشن ہوئی ہے فرس کیج میں ہے علاج کر لو لیکن اگر کہیں تم نے اس وقت مرواہ نہ کی اس کی اور یہ بڑھ گیا تو یہ منافقت تک لے جائے گا تمہیں اللہ تعالیٰ پھر کھول دے گا کہ یہ منافقت ہے تو یہ ہے اصل میں پورے مکی قرآن میں یہ ایک جگہ ہے جہاں لفظ منافقین آیا ہے باقی کردار آیا ہے سورہ حج کے اندر بھی لیکن وہاں لفظ منافقت نہیں ہے وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّا عَلَىٰ حَرْفٍ فَإِنَ صَابَهُ خَيْرٌ اِتْمَانَّ بِهِ وَإِنَ صَابَتُ فِقْلَةُ الْإِنْقَلَبَ عَلَىٰ وَجْهِ خَسَرَتْ دُنْيَا وَدْآخِرَا لیکن یہاں کھول دیا گیا یہ کردار کس کا ہے یہ تو پھر منافقت نہیں ہے وَلَا يَعْلَمَنَّ اللَّهُ الْلَّذِينَ عَامَنُوا وَلَا يَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ اب ایک اور تیسرا پرابلم یہ تین پرابلم یہاں پر ٹیکل کیے گئے ہیں وہ نوجوان جن کے والدین ان کے اوپر دباؤ ڈال رہے تھے یا وہ کم ہمت لوگ جو ان عزاؤں سے گھبرا رہے تھے اور تیسرا یہ ہے کہ کچھ بزرگ لوگ بڑے مخلصانہ انداز میں آ کر کہتے ہیں نوجوانوں سے کہاں اپنے کیریئر برباد کر رہے ہو اچھے بھلے تعلیم حاصل کر رہے تھے تم جا رہے تھے تم کس کام میں پڑ گئے ہو اب تمہاری تعلیم اس درجے کی نہیں رہی ہے تمہارا کاروبار اچھا جا رہا تھا کیریئر تھا تمہارا پروفیشن بہت چمک رہا تھا اور تم اس کام میں پڑ گئے ہو دیکھو یہ تو ایک شخص نے تمہیں ورگلا دیا دیکھو ہمارے راستے پر چلو راستہ صحیح یہی ہے ہم آخر موڑے لوگ ہیں ہمارا تنربہ ہے ہم نے اپنے بال دھوپ میں سفید نہیں کیے ہیں ہم تمہیں اپنے تنربے کی وجہ سے کہہ رہے ہیں کہ ہمارے راستے پر چلتے رہو اور کوئی اس کے اندر نقصان نہیں ہوگا کوئی اللہ کے ہاں پکڑ نہیں ہوگی اور اچھا اگر اللہ کے ہاں پکڑ ہوئی تو تمہاری طرف سے ہم جواب دے ہیں تمہارے گناہوں کا بوجھ ہم اٹھا لیں اب یہ گویا کہ نہایت ناسحانہ انداز مخلصانہ انداز بدرگانہ انداز اس میں یہ بات کہی جاتی تھی اب اس میں کیا کریں اس کا جواب دیا گیا وَقَالَ لَذِيضَ كَفَرُ لِلَّذِيضَ عَابَدُ تَمِعُ سَبِيلَنَا اور کہتے ہیں یہ کافر ان سے جو ایمان لے آئے ہمارے ہی راستے کی پیر بھی کرو چلے آو اینی راستوں پر وَلْنَحْمِلْ خَطَایَاكُمْ ہم اٹھا لیں گے تمہاری خطاؤں کو یعنی تمہاری خطاؤں کا بوجھ تمہارے گناہوں کی صدا ہم بھگت لیں گے وَمَا هُمْ بِحَامِلِينَ مِنْ خَطَایَاہُمْ مِنْ شَيْءِ اور نہیں ہے وہ ان کی خطاؤں میں سے اٹھانے والے کچھ بھی انہم لکازِ بُون وہ جھوٹ بول رہے ہیں وَلَا يَحْمِلُنَّا اَسْقَالَهُمْ وَاسْقَالَمْ مَا اَسْقَالِهِمْ البتہ وہ اٹھائیں گے لازمان پھر دیکھئے وہ عَلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَا يَعْلَمَنَّ الْمُنَا الْمُنَا فِقِينَ اور یہاں پھر وہ لغزائی وَلَا يَحْمِلُنَّا اَسْقَالَهُمْ وہ عظمن اٹھائیں گے اپنے بوجھ بھی اور یہ جو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس کی وجہ سے اپنے بوجھوں میں اضافہ کر رہے ہیں وہ مزید بوجھ ہوں گے لیکن اید غوجوانوں اگر تم نے ان کی بات مان لی تو تمہارے بوجھ جو ہیں وہ لی رہ سکے گے وہ تمہیں کو اٹھانے پڑیں گے وَلَا يُسْعَلُنَّ يَوْمَا الْقِيَامَتِ اَمَّا قَانُوا يَفْتَرُونَ اور ان سے لازمًا باز پرس ہوگی قیامت کے دن جو افترابوں کرتے رہے تھے جو جھوٹ انہیں گھڑا تھا کہ ہم تمہارے بوجھ اٹھا لیں گے جبکہ لا تذر و واضرت تم بھی در اخرى قیامت میں کوئی نہیں ہے جان جو کسی دوسرے کا بوجھ اٹھا لے یہ تیرہ آیات بلکہ یہ کہ اگر حروف مقتعات نکال دے تو بارہ آیات یہ میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی انقلابی اسلامی تحریک کے کارکن کے لیے یہ حرز جان بننے والی آیات ہیں کہ یہ معلوم ہے کہ اس کے ذہن میں اس کے شعور میں پیوست ہو جائیں جیسے کہ پتھر پر کھوڑ دیا جائے اس کا نفش ہو جائیں سورہ انقبوت کے کل ساتھ وقوع ہیں پہلا رکود ایسا کہ میں ارس کر چکا ہوں کہ قرآن مجید کے اہم ترین مقابات میں سے ہے خاص طور پر دعوت اور تحریک اور اللہ تعالیٰ کے دین کے غلبے کی جد و جہد میں جو مسائل درپیش ہوتے ہیں کارکنوں کو اس دور میں جبکہ پرسیکیوشن ہو ستایا جا رہا ہو مشکلات آ رہی ہو قربانیاں دینی پڑے تو اس کے جتنے بھی مسائل وعدہ ہوتے ہیں ان سب کا بہت ہی جامعہ جو بیان ہے اور رہنم آئی ہے وہ اس رکو میں آ چکی اسی لئے میں نے اس پر زیادہ وقت صرف کیا ہے کہ جو عام طور پر دورہ ترجمہ قرآن کے درمیان اتنا وقت جو نہیں لگایا جا سکتا تو یہ نوٹ کر لیجئے کہ مطالعہ قرآن حکیم کے جس منتخب جس آپ کا متذکرہ کرتا رہا ہوں چند دنوں سے اس کا جو پانچ ماہ حصہ ہے اس کا پہلا سبق جو ہے وہ اسی سورہ انکبوت کے پہلے رکو پر مشتبی لیں اور یہ اس حصے کا امباؤ الرسل کا معاملہ آ رہا ہے لیکن ظاہر بات ہے کہ یہاں جو امباؤ الرسل آ رہا ہے جو بیچ بیچ میں خاص طور پر یہی جو مسئلہ ہے بیک گراؤن میں جو مسلمانوں کا مسائل درپیش ہیں اور جو اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ ہی جن مسائل سے دو چار ہیں اور جو کچھ کے کشا کشت جو ہے مکہ میں ہو رہی ہے اہلِ کفر اور اہلِ ایمان کے ماں بین تو اس کے یوں سمجھئے between the lines وقفے وقفے سے اس کی طرف بھی اشارے ہیں پھر جو بقیہ تین رکوع رہ جائیں گے ان تین رکوعوں میں دو لڑیاں ہیں جو بٹی ہوئی ہیں ایک لڑی میں خطاب ہے مشتقینِ عرب کی طرف اور ایک لڑی میں جو اہلِ ایمان تھے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے تھے جو ان مشکلات سے دو چار تھے وہاں بھی پھر گن کر دس ہدایات ان کو دی گئی ہیں لیکن وہاں یہی ہے کہ وہ بٹی ہوئی ہونے کے وجہ سے لڑیاں وہ کٹا پھٹا معاملہ ہوگا جیسے کہ سورہ بقرہ میں میں آپ کو بتا چکر ہوں یا سورہ نسا میں وَلَقَدْ اَرْسَلَّا نُوحَا لِلَا قَوْمِهِ اور ہم نے بھیجا تھا نُوح کا اس کی قوم کی طرف فَلَبِسَ فِهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ مِنْدَا خَمْسِينَ عَامَا تو رہا ان کے مابین وہ ایک ہزار برس سے صرف پچاس برس کم سارے نو سو برس حضرت نوح کا ذکر کتنی مرتبہ آ چکا ہے لیکن یہ بات پہلے کبھی نہیں کہی گئی یہاں کیوں کہی گئی کہ اے مسلمانوں تم ابھی پریشان ہو گئے ہو ابھی عشقیں امتحان اور بھی ہیں اور جیسے کہ سورہ انام میں آیا تھا اے نبی اگر آپ کو یہ جھٹلا رہے ہیں وَئِيُ قَذِّبُوا کا فقط کچھ دبار رسولم من قبلک تو آپ سے پہلے ہمارے رسول تھے انہوں نے سبر کیا یاد کیجئے کہ ہمارے بندے لوح نے علیہ الصلاة والسلام سارے نو سو برس تک سبر کیا تو اے مسلمانوں تم سوچو تم ابھی سے گھبرا گئے ہو یہ بوج پریشان خاطر کو پیغام لبے ساحل نے دیا ہے دور بھی سال بہر کبھی تو موجو میں گھبرا بھی گئی فاخت اہم التوفان وہم ظالمون تو اس کی قوم کو حضرت نوح کی قوم کو آپ اگرہ توفان نے اور وہ ظالم تھے گناہگار تھے فَانْجَيْنَاهُوَا صَحَابَ السَّفِينَةِ تو ہم نے بچا لیا اس کو یعنی حضرت نوح کو اور کشتی والوں کو وَجَالْنَاهَا آیَتًا لِلْعَالَمِينَ اور اسے ہم نے بنا دیا تمام جہانوالوں کیلئے ایک نشانی وَإِبْرَاهِيمَا اور ہم نے بھیجا عِبْرَاهِيم کو اس قَالَدِ قَوْمِ ہی جبکہ اس نے کہا اپنی قوم سے عَبُدُ اللَّهَ وَالْتَّقُوْخُ اللہ کی بندگی اختیار کرو اور اس کا تقویٰ اختیار کرو ذَعَالِكُمْ خَيْرُ لَكُمْ اِنْكُمْ تَعْلَمُونَ یہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم سو اگر علم لکھتے ہو اِنَّمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ اَوْثَانًا جن کو تم پوجھ رہے اور اللہ کو چھوڑ کر یہ تو صرف کوئی بت ہے ان کے تھان ہے جو تم نے بنا لیے ہیں وہ تخلقورہ افقہ اور تم نے جھوٹ موٹ گھڑا ہوا ہے اس کی کوئی بنیاد نہیں کوئی سند نہیں نہ عقل میں اور نہیں کسی اللہ کی اتعاری ہوئی کتاب میں اِنَّا لَذِينَ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَاِيَمْلِكُونَ رَيْكُمْ رِسْقًا یہ لوگ جنہیں تم پوجھتے ہو اللہ کے سوا وہ تمہیں رسک نہیں دینے کا اختیار رکھتے فَمْتَغُوِ اِنَّا لَاہِ بْرِسْقًا تو رسک غلاش کرو اللہ کے پاس اللہ سے مانگو رسک اللہ سے اپنی مشکل کشائی کی درخواست کرو اللہ سے اپنی حاجت روائی کے لیے دعا کرو وَعْبُدُوْهُ اور اس کی بندگی کرو وَشْكُرُونَ لَهَمْ اور اس کا شکر نہ نہ کرو الَيْهِ تُرْجَعُونَ یقیناً اسی کے طرح تم لوڈا دیے جاؤ گے اب یہ ذکر حضرت ابراہیم کا کر کر طویل جو ہے ایک جملہ محترضہ آ رہا ہے کہ رخ مور دیا گیا ہے اس وقت جو کشاکش ہو رہی تھی حضور کے اور مشرقین مکہ کے درمیان اب ذکر اس کا ہو رہا ہے وَلْتُوْقَذِبُو وجہ کے اب خطاب ہو رہا ہے اہل مکہ سے اور اگر تم جھٹلا رہے ہو فَقَدْ قَذَّبَا هُمَمٌ مِّن قَبْلِكُم تو دیکھو تم سے پہلے بہت سی قوم نے جھٹلایا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ اور ہمارے رسول پر محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ذمہ داری نہیں ہے سوائے واضح طور پر اور صاف صاف پہنچا دینے کے اَوَلَمْ جَرَوْ كَيْفَا يُبدِ اللَّهُ الْقَلْقَ سُبَّا يُوِدْهُ کیا وہ دیکھتے نہیں ہے کیسے اللہ تعالی تخلیق پہلی مرتبہ کرتا ہے پھر وہ دوبارہ بھی کرے گا اِنَّ ذَلَكَ عَلْلَهِ يَسِيرُ یہ اللہ تعالی پر مہت آسان ہے قُلْ سِرُوا فِي الْرَرْدِ فَنْزُرُوا اور تو ان سے کہیے کہ گھوما پھر زمین میں اور دیکھو کیفہ بدال خلق کیسے اللہ تعالی پہلے تخلیق کیا ہے اس دیر خلق کو سُمَّ لَهَ يُوْشِيُ الْنَشِتَ الْآخِرَ آخرہ پھر اللہ اٹھائے گا یا اٹھاتا ہے دنیا میں بھی ہو رہا ہے کہ کھیتی جو ہے وہ ختم ہو گئی پھر اگری پھر فنس رہا گئی پھر فصل آ گئی یہ تو ایک سائیکل کر رہا ہے اور پھر یہ کہ اللہ تعالی دوسری مرتبہ تمہیں اسی طرح اٹھا دے گا نشت آخرہ جو ہے آخرت کی جو تمہیں اٹھانا ہے وہ اللہ کی اختیار میں ہے اِنَّ اللَّهَ لَا قُلِ شَيْنِ قَدِرِ یقین اللہ ہر شئید پر قادر ہے یعظم من یہ شعہ ویرحم من یہ شعہ وہ جس کو چاہتا ہے عذاب دے گا اور جس کو چاہے گا رحم فرمائے گا وَإِلَيْهِ تُقْلَبُونَ وَرُسْتِكِ طرف تم لوٹا دیے جاؤ گے وَمَا أَنْتُمِ بِهُ جَزِرَةِ فِي الْأَرْضِ اور تم اسے شکست نہیں دے سکتے زمین میں وَلَا فِي سَوَا نَا عَسْمَان میں یہ دون کا لف بہت سے معنی دیتا ہے عربی زبان میں دیکھنا ہوتا ہے کس کانٹیکس میں کیا معنی ہے اس کانٹیکس میں اللہ کے مقابلے میں تمہارا کوئی نہ ولی ہوگا نہ نصیر ہوگا نہ کوئی حبائت نہ مددگار وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِعَيَاتِ اِيَّاہِ وَالِقَاعِهِ جن لوگوں نے کفر کیا اللہ کی آیات کا اور اس سے ملاقات کا انکار کیا یہ وہ لوگ ہیں جو میری ذہمت سے مایوس ہو چکے ہیں یہاں یہ جملہ بوتردہ ختم ہوا اور اب پھر حضرت ابراہیم کا تذکرہ آ رہا ہے فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ تو نہیں تھا کوئی جواب حضرت ابراہیم کی قوم کا اِلَّا انْ قَالُو سوائے اس کے کہ انہوں نے کہا اُخْتُلُوهُ اُوْحَرْ رِقُوهُ اس ابراہیم کو قتل کر دو یا اسے جلا دو فَانْ جَاهُ اللَّهُ مِنَ النَّاتُ وَاللَّهُ تَعَلَىٰ نِنْ نِجَاتِ دِی آگ سے اِنَّ فِي ذَلَكَ الْآيَاتِ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ اور یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لئے جو ایمان رکھتے ہیں وَقَالَ اِنَّمَا تَخَسُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ اَوْسَالًا مَبَدَّتَ بَيْنِكُمْ فِي الْحَيَاتِ دُنْيَا اب یہ ہے جو بہت اہم جو بات ہے جو کہی ہے انہوں نے اور انہوں نے کہا حضرت عمرہی علیہ السلام نے کہ دیکھو تم نے جو یہ اللہ کے سوا بط بنا رکھے ہیں انہیں پوچھتے ہو یہ بھی تم بھی جانتے ہو کہ ان کے پاس کچھ نہیں ہے تم بھی جانتے ہو کہ ان کو کوئی اختیار حاصل نہیں ہے تم بھی عوارے ہو تُنگر میرے متدبع کرنے کے نتیجے میں تم آگاہ ہو چکے ہو کہ یہ تمہاری ہماقت ہے لیکن تم کیوں چمتے ہوئے ہو دنیا کی زندگی میں تمہاری باہمی محبتیں جو ہے وہ چمتا رہی ہیں اب کیا کریں ہماری قوم ہے ہماری برادری ہے ہمارا خاندان ہے وہ سب یہی کر رہا ہے میں اگر چھوڑ دوں گا تو میں آؤٹ کاسٹ ہو جاؤں گا میں تو نکل جاؤں گا پھر برادری سے اکیلہ آدمی کیسا رہے یہ چیزیں ہیں جو انسان کو پھر جمع کر رکھتی ہیں جیسے عصویت کا لکھر آیا تھا پچھلی صورت میں کاروبار ہیں یہ معاملہ جو ہے کہ حق تم پر منکشف ہو چکا ہے تم جان چکے ہو کہ یہ صرف کوئی شہر نہیں ہے یہ تم کر رہے تو تمہارے آبا و اجداد میں جو رسمیں ڈالی ہوئی ہیں اور تمہیں میں نے متنبع کر دیا ہے تم نے اپنے دیوں میں جھانک کر دیکھ لیا ہے اپنے گریبات میں جھانک کر دیکھ لیا ہے اور تم پر یہ بات منکشف ہو چکی ہے کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ ٹھیک ہے پھر بھی تم جو چمٹے ہوئے ہو اپنے اس نظام کے ساتھ تو اس کا سبب صرف ایک ہے وَقَارَ اِنَّمَ تَخَسْتُ بِذْنُ اللَّهِ عَوْثَانَنَ مَوَدَّتَ اَبَيْنِكُنْ فِي الْحَيَاتِ دُنیا تمہاری باہمی محبتیں جو ہیں دنیا کی زندگی میں وہ تمہیں چمٹائے رہتی ہیں یہی معاملہ ہے اس دنیا میں جب کوئی تحریک اٹھتی ہے اللہ کے دین کے کام کرنے کے لیے ہی عرصے کے بعد اس کے اثرات ظاہر ہوئے اس کے نتائج بھی اور لوگوں کے سامنے آ رہے ہیں محسوس بھی ہو جاتا ہے کہ یہ واقعی طرح ہم کسی طرح راستے پر آ گئے ہیں لیکن یہ کہ پھر وہ ایک عصبیت جماعتی ایسی پیدا ہو جاتی ہے کہ سب کچھ ماننے کے باوجود پھر اس جماعت کو چھوڑنے کو تیار نہیں ہے ہماری دوستیاں ہیں ہماری رشتہ داریاں ہیں ہمارے کاروباری تعلقات ہیں یا یہ کہ کچھ لوگوں کے تو اپنے محفادات بھی اس میں شامل ہو جاتے ہیں اس لیے کہ کچھ عرصے کے بعد ہر جماعت جو ہے وہ ایک فرقہ بن جاتی ہے جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ اللہ تعالی نے اس امت کے لیے جو ہے وہ تین چیزوں کا بندوست کیا ہے ختم نبوت کے خلا کو پر کرنے کے لیے نبوت ختم ہو گئی محمد الرسول اللہ پر تو جو خلا پیدا ہوا وہ تین چیزوں سے پر ہوا نمبر ایک قرآن کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لے لیا یا پیدا تورات کر لیا ایسا نہیں گیا کر لیا تھا نمبر دو ہر صدی میں مجددین کے اٹھانے کا استعمام کر لیا ایسے لوگ اٹھاتے رہے نبی تو نہیں ہوں گے وہی نہیں آئے گی لیکن وہ دین کو تازہ کریں گے دین کی حقیقی تعلیمات جو لوگ ہو چکے ہوں گے دوبارہ یاد دلائیں گے دین کی اصل قائد کی طرف متوجہ کریں گے اور تیسے رہی ہے اب ہوتا کیا ہے ایک صدی میں کوئی ایک مجددین اٹھا اس نے بہنت کی کوشش کی جبدو جہود کی کچھ لوگ اس کے گرد آگئے جمع ہوگئے آوان و انسار ہوگئے وہ ایک جماعت بڑھ گئے لیکن یہ ہے کہ اگلی نسل میں کیا ہوگا یہ لوگ جو آئے تھے اس کے ساتھ یہ تو آئے تھے فیس ویلیو پر اس کو کمول کر دے گئے یہ دعوت صحیح ہے لیکن ان کی اولاد اب اس لیے تمٹ رہی ہے کہ ہمارے والد تھے اس دماغ میں اب یہ عصبیت کا ایک سلطلہ شروع ہوا تیسری نسل میں آ کر پھر یہ ہو جاتا ہے اتنے عرصے میں اس جماعت کا ایک ہلکہ بن گیا اس کے آپس کے دوستیاں ہیں تعلقات ہیں لین دین میں یہ رشتہ داریاں بھی ہو گئی ہیں لہذا وہ ایک فرقے کی شکل اختیار کر لیتا ہے اب اس فرقے کے ساتھ چمٹ کر لوگ رہتے ہیں لیکن پھر اللہ تعالیٰ کسی اور کو اٹھاتا ہے اور پھر کوئی اللہ کا بندہ اسی کام کو اثر لو شروع کرتا ہے یہی ہوتا آیا ہے اسی لئے ہر صدی میں مجندرین اس لئے کہ تیسری نسل میں آ کر راوت جو ہے وہ لازم ان اس کے اندر خرابی پیدا ہو جاتی ہے اس لئے کہ حضور نے بھی فرمایا خیر امتی قرنی سم اللہ دین یلونہ سم اللہ دین یلونہ بہترین میری امت کا دور تو ہے میرا اپنا دور پھر وہ جو میرے بات ہیں اور پھر وہ جو ان کے بعد ہے تو تین نسلوں کو آپ نے خیر قرار دیا ہے اس کے بعد ظاہر بات ہے زوال آیا ہے ہمارے ہاں بھی آیا ہے جب حضور کی قائم کی ہوئی جماعت میں زوال آ گیا تو اور کون ہوگا بہت سے بڑا شخص ہے جس کی قائم کی ہوئی کسی جماعت میں زوال نہ آئے یہ تو چیزیں ہوتی ہیں لیکن ہر شک کو ہر بک دیکھنا چاہیے کہ آج کے دور میں دین کا وہ کام کس کے حوالے اللہ نے کیا ہے کس کو توفیق دی ہے جو صحیح طریقے پر اس کام کو کر رہا ہے اور اس کا ساتھ دینا چاہیے کسی جماعتی عصبیت جس طرح کسی قبائلی عصبیت کے اندر مبتلا نہیں ہونا چاہیے ایسے ہی کسی جماعتی عصبیت میں بھی مبتلا نہیں ہونا چاہیے یہ ہے وہ اہم بات جو یہاں آئی ہے قَالَا اِنَّمَ تَقَسْتُمِن دُونِ اللَّهِ اَوْسَانَن مَوَدَّتَ بَيَنِكُمْ فِي الْحَيَاتِ دُنِيَا سُمَّا يَوَمَتْ قِيَامَتَ يَكْفَرُ بَعْضُكُمْ میں بعض دین پھر قیامت کے تم ایک دوسرے کا انکار کروگے ابھی تو بڑی دوستیاں ہیں بڑا گش جوڑ ہیں وَيَلَعَنُوا بَعْضُكُمْ 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 تم میں سے بعض دوسروں کو لانت کریں گے وَمَا بَعْضُكُمْ النَّارِ وَمَا بَعْضُكُمْ النَّارِ وَمَا بَعْضُكُمْ النَّارِ وَمَا بَعْضُكُمْ النَّاسْرِينَ اور نہیں ہوگا کوئی تمہارے لئے بندت کرنے والے فَآَمَنَ لَهُ لُوتُ تو حضرتِ لُوتِ بان لے آئے حضرتِ عبراہیم پر وہ ان کے بھتیجے تھے وَقَالَ إِنِّي مُحَادِرٌ لَا رَبِّ اور حضرتِ عبراہیم نے کہا میں اپنے رب کی طرف حجرت کر رہا ہوں وہ اپنا ملک چھوڑ کر چلے آئے شام کی طرف قرآنِ مجید میں کہیں بھی پھر اس کے بعد یہ تذکرہ نہیں ملتا کہ ان کی قوم کا کیا حشر ہوا پیسے ان کو ہلاک کیا گیا کیا ہوا واللہ وعالم اِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَقِّمْ یقیناً اللہ تعالیٰ زبردست حکمت والا وَبَابْنَا لَهُ إِسْحَاقُ وَعَيَاقُوب اور ہم نے اسے عساق جیسا بیٹا دیا یاقوب جیسا پوتا دیا وَجَعَلْنَا فِي ذُلِّيَتِهِ النَّبُوتَ وَالْكِتَابِ اور پھر ہم نے اسی کی نسل میں اسی کی اولاد میں نبوت اور کتاب رکھ دی یہ نوٹ کر لیجئے کہ حضرتِ عبراہیم علیہ السلام کے بعد کوئی نبی کوئی رسول اس دنیا میں ان کی نسل سے باہر نہیں آیا لیکن یہ کہ ان کی نسل کہاں کہاں پھیلی ہے یہ ہم نہیں جانتے حضرتِ عبراہیم کے بیٹے حضرتِ عساق ان کی نسل کتنی تھی کہاں کہاں گئی ہے یہ تورات میں تو محفوظ رکھا ہے صرف یعقوب کو اس لیے کہ بلی اسرائیل کیونکہ یہ لوگ ہیں اپنی نسلی وہ جو بات تھی اس کے حوالے سے حضرتِ یعقوب کے بارے میں تو ساری چیزیں موجود ہیں حضرتِ عساق کی کتورہ کئی بیٹے تھے حضرتِ عبراہیم کے حضرتِ کتورہ سے تو ان میں سے صرف ایک کا ہمیں تذکرہ ملتا ہے اور وہ ہے حضرتِ شعب جس سے نسلی میں آئے ہیں مدین کی اولاد باقی کہاں گئے تو اسی طریقے سے یہ قیود اور حقیقت یہ اولادِ عبراہیم کہاں کہاں پھیلی ہے جیسے کہ میرا گمان ہے کہ اس دستان میں بھی آئی ہے نہ صرف یہ کہ حضرتِ عساق کی اولاد میں سے عیسو کی اولاد آئی ہو اور وہ یہاں پر آباد ہوئی ہو لیکن یہ کہ ان کا تعلق بھی یہ خاص طور پر برہمن طبقہ جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ اسی طریقے سے عبراہیم کی نسل سے ہیں برہما برہمن 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 ابراہیم سے تعلق اتنے والا برہمن تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ لفظی جو ہے اس طرح مناسبت موجود ہے واللہ وعالم یقین سے ہم نہیں کہہ سکتے اگلہ یہ کہ کوئی شخص ہسٹری کا اس کو اپنا ریسرچ کا موضوع بنائے بڑا عالم ہو اور وہ لائبریرین جو ہیں کھنگالے اور پرانی تاریسیں دیکھیں شاید ہم نے اسی کی نسل میں اسی کی اولاد میں نبوت اور کتاب رکھ دی طبیل عرصے تک وہ نبوت اور کتاب آتی رہی حضرتِ یاقوب کی اولاد میں پھر آخری نبوت اور رسالت حضرتِ اسماعیل کی اولاد میں وَعَتَيْنَاهُ عَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا ہم نے اسے عجل جو ہے دنیا میں بھی عطا فرمایا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَبِنَ الصَّالِحِينَ اور یقینًا وہ آخرت میں ہمارے بڑے نیک بندوں میں سے ہیں وَلُوتًا اور ہم نے لوت کو بھیجا اس خالَ لِقَوْمِهِ إِنَّكُمْ لَتَاتُونَ الْفَاحِشَةَ جب انہوں نے کہا اپنی قوم سے یہ جو قوم کہا گیا مجازن حقیقتاً وہ قوم ان کی نہیں تھی حضرتِ لوت کے لئے وہ تو بھیجے گئے ہیں ان شہروں کی طرف یہی ایک استثناء ہے ورنہ ہر قوم کی طرف رسول اسی میں سے بھیجا گیا لیکن چونکہ حضرتِ عبراہیم کے بعد کوئی رسول کسی اور قوم میں ہو نہیں سکتا اس لئے عامورہ اور صدوم کی بسکیوں میں جو بھیجے گئے وہ حضرتِ لوت ہیں جو حضرتِ عبراہیم علیہ السلام کے بطیقے ہیں تم لوگ بڑی بہیائی کا اتقاب کر رہے ہو تمام جہانوالوں میں کسی قوم نے تم سے پہلے یہ حرکت نہیں کی چاہ تم مردوں کی طرف آتے ہو اپنی شہوت کو پورا کرنے کے لئے اور راستہ مارتے ہو یعنی فطرت کا راستہ تو یہ ہے اولاد ہوتی ہے تو ہوتی ہے مرد اور عورت کی ملاد سے تم نے راستہ اختیار کیا تو گویا کہ اس خطرت کی راہ کو تم کاٹ رہے ہو وَتَعْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنْكَرْ اور تم اپنی مجلسوں میں یہ اس کا اتقاب کرتے ہو یہ ان کی بے حیائی کی اور جھٹائی کی انتہا ہو گئی تھی فَمَا کَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ تو نہیں تھا جواب اس کی قوم کا کوئی اللہ انقالو سوائے اس کے کہ انہوں نے کہا اے تنا بِعذابِ اللہ انکنت من السادقین اے نوت اگر سچے ہو تو اللہ کا عذاب لے آو قَالَ رَبِّن سُلْمِي عَلِ الْقَوْمِ الْحُفْسِدِينَ تو حضرتِ اللوت نے دعا کی پروردگار میری مدد فرمائے ان مفسدوں کی خلاف وَلَمَّا جَادْ رُسُلْنَا عِبْرَاہِمَ بِالْبُشْرَا اور جب ہمارے جو ایلچی تھے یعنی وہ جو فرشتے آئے تھے انسانی شکل میں ابراہیم کے پاس بشرا لے کر بشارت لے کر حضرتِ اسحاف کی بلادت کی قَالُوا اِنَّا مُحْلِقُوا اَحْلِ حَذِهِ الْقَرِيَا انہوں نے کہا کہ ہم حالات کرنے کے لیے بھیجے گئے ہیں ان بستی والوں کو اِنَّا آلَحَا قَالُوا ظَالِمِينَ یقیناً اس کے جو بستی والے جو ہیں اس بستی کے لوگ رہنے والے وہ بڑے ظالم ہیں گناہگار ہیں قَالَا اِنَّا فِيْهَا لُوتَا حضرتِ ابراہیم نے کہا اس میں تو لوت میں تو ہے اسی بستی کے اندر قَالُوا نَحْنُوا عَلَمُ بِمَنْ فِيْهَا انہوں نے کہا خوب معلوم ہے کہ کون کون ہے اس میں لَنَّجْيَنَّهُ أَحْلَهُ الْمْرَاتَا ہم اسے بچا لیں گے نجات دیں گے اس کو بھی اس کے گھر والوں کو بھی سوائے اس کی بیوی کے قَالَتْ مِنَا الْغَابِرِينَ وہ ہوگی رہ جانے والوں میں وَلَمَّا عَنْ جَاتْ رَسُولُنَا لُوتَا اور جب وہ ہمارے این چیزوں ہیں وہ پہنچے حضرتِ لُوت کے پاس سی ابراہیم ان کو دیکھ کر وہ پریشان ہوئے وَزَاقَا بِهِمْ ذَرَان اور ان کا دل جو بہت تنگ ہوا خوبصورت لڑکوں کی شکل میں آئے تھے وَقَالُوا لَا تَحَفْ مَلَا تَعْظَمُ انہوں نے کہا نئے آپ نہ کوئی خوف کھائیں اور نہ کوئی رنجیدہ ہوں اِنَّا مُنَجُّوْ قَوَحْلَقَ ہم تو آپ کو نجات دینے کے لئے آئے ہیں اور آپ کی گھر والوں کوئی نمراتہ کا سوائے آپ کی بیوی کے کانت من الغابرین وہ پیشے رہنے والوں ہی میں ہے اِنَّا مُنزِلُونَ عَلَى أَحْلِ حَادِهِ الْقَرِيَةِ دِجْزَ مِنَ السَّمَاءِ ہم نازل کرنے والے ہیں اس بستی کے رہنے والوں پر ایک آفت ایک عذاب آسمان سے بیمار کانوی اور سکون پر سبب اس فسط کے اور فجور کے اور گندگی کے جو وہ کر رہے تھے وَلَقَدْ تَرَقْنَا مِنْهَا آیَةً بَيَّنَةً اور ہم نے چھوڑ دیا اس میں سے اس بستی میں سے کوئی نشانی جو ہے وہ اس وقت تک موجود ہوگی جبکہ قرآن نازل ہوا ہے ایسی لئے کہ قرآن کہتا ہے بار بار گزرتے ہو ان بستیوں کے کھڑرات کے اوپر سے بَيَّنَةً لِقَوْمِ يَاقِلُونَ ان لوگوں کے لیے جو اقرد سے کام لے وَإِلَا مَدْيَنَا آخَاهُ شَعِبَارُ مَدْيَنَا کی طرف ہم نے بھیجا ان کے بھائی شعب کو فَقَالَ يَا قَوْمِ الْمُدُ اللَّهَ اور انہوں نے کہا کہ اے میری قوم کے لوگو اللہ کی بندگی کرو وَرْجُلْ يَوْمَ الْآخِرَا اور دیکھو آخرت کے دن کی قیامت کے دن کی انتظار میں رہو امید میں رہو وہ قیامت کے دن آ کر رہے گا وَلَا تَعْسَوْفِ الْرْدِ مُفْسِدِينَ اور زمین میں فساد بچاتے مت پھرو وَقَدْ زَبُو ہو تو انہوں نے اس پر جھٹلا دیا فَأَغَدَ تُمُرْجْفَتُو تو انہیں آ پکرا ایک زلزلے نے فَاسْبَهُ فِي دَعْرِهِمْ جَاسِمِينَ تو وہ اپنے گھروں کے اندر پڑے رہے گئے اور تمہیں معلوم ہے کہ ان کے مسکن کہاں تھے تمہارے لئے واضح ہیں کہاں رہتے سے یہ کہاں آباد تھے اور شیطان نے ان کے لیے ان کے برے آمال کو مشرکانہ فال کو مضیر کر دیا تائیسی میں مغند سے خوش تھے اور روک دیا تھا انہیں اللہ کے صحیح راستے سے سرات مستقیم سے جو سرات توحید ہے اس سے وقانو مستفسرین حالانکہ وہ تھے بہت ہوشیار بہت غور کرنے والے سوچنے والے بڑے دانشور تھے لیکن یہ ہے کہ یہ بڑے دانشور کسی جگہ ایسا بھی ہوتا ہے بہت بڑا اقلبند انسان وہ اپنے ناک کے نیچے کے پتھر سے ٹھوکر کھاتا ہے اور اس کی سب سے بڑی مثال وہ ہمارے آج پر کے سائنسدان ہیں کتنی باریکیاں دیکھ رہے ہیں اس کائنات کی سب کچھ دیکھ لیا اللہ نظر نہیں آتا کہاں سے کہاں دیکھ رہے ہیں کتنی بڑی بڑی ٹیلیسکوپ سے ہیں کتنے ٹریلین ٹریلین وہ لائٹ ایئرز کے اوپر دریافت کر رہے ہیں کہ نیا ستارہ موجود میں آگئے ہیں سب کچھ ہو رہا ہے لیکن یہ کہ ان تمام چیزوں کو دیکھنے کے باوجود ان کا دماغ اللہ کی طرح منتخل نہیں ہوتا یہ ہے کہ ایک طرف سے اندھے ہیں ایک آنک کھلی ہے ایک آنک اندھی ہے تو ہنگرچہ وہ بھی تھے بڑے ہوشیار مستفسرین یعنی استفسار جو ہے باب استفاد دیکھنا بڑے غور سے دیکھا کرتے تھے مشاہدہ کرتے تھے افضل کرتے تھے سب کچھ تھے باقی سب کچھ میں در آیا انہیں دھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا اپنے افکار کی دنیا میں سفر کرنا سکا وہ ستاروں کی گزرگاہیں ان کی تحقیق ہو رہی ہے لیکن یہ کہ میں خود کون ہوں کہاں سے آیا ہوں کہاں جا رہا ہوں میری زندگی کا مال کیا ہے اس کا مقصد کیا ہے بس پیدا ہونا کھانا پینا جانوروں کی طرح رہنا ختم ہو جانا is that all is that the end of our existence کیا موت پر ہمارے وجود کا خاتمہ ہو جائے گا تو کیا زندگی ہوئی عمر دراز مانگ کے لائے تھے چار دن دو آرزوں میں کٹ گئے دو انتظار میں کتنا وقت تو گزر گیا بچپن کے اندر ابھی فہمی نہیں تھا لڑکپن ہے اس کے بعد نوع جوانی ہے اس کے کچھ اپنے ہی اور اور جو ہے اس کی کیفیات ہوتی ہیں جب ذرا ہوس اور شعور آیا ہے ایک ذرا ہوس میں آنے کے خطاکار ہیں ہم اور اس کے بعد پھر بڑھا پا آ گیا اور اس کے بعد جو ہے کہ لکھلے کہلہ یارمہ میں بعد علمین شیعہ بس یہی زندگی ہے یہ اشنف المخلوقات ہے یہ مسجود ملائک کی زندگی یہ ہے نہیں اصل زندگی تو ہے تو اسے پیمانہ ایمروز و فردہ سے ننا جاویدہ پہ ہم دمہ ہر دم جوان ہے زندگی وہ زندگی تو عبدی ہے یہ تو اس کا چھوٹا سا حصہ علیدہ کر کے ایک امتحانی وقفہ بنا دیا ہے اسے اسے ایک امتحانی وقفہ ہے تین گھنٹے کا نہیں تیس سال کا صحیح بس اس کے علاوہ کچھ نہیں کوانٹیٹیٹی فرد ہے کوانٹیٹیٹیو نہیں وقارون و فرعون و حامان اور حلاق کیا ہم نے قارون کو بھی اور فرعون کو بھی اور حامان کو بھی ان کے پاس موسیٰ آئے تھے واضح طالبات لے کر فاستقبروا فالرد انہوں نے زمین میں تکبر کیا وما کانو ثابقین لیکن یہ کہ وہ ہماری پکڑ سے بچ کر نکل جانے والے نہیں تھے ہم سے آگے نہیں نکل سکتے تھے فَقُلَّنَ خَزْنَا بِذَنْبِهِ ہم نے سب کو پکڑا ان کے گناہوں کی پاداش میں فَمِنْهُمْ مَنَرْسَلَّا عَلَحِمْ حَاسِبَا تو ان میں وہ بھی تھے جن پر ہم نے ایسی زوردار ہوا بھیجی جس میں پتھراؤ تھا وہ ہوا جو ہے ان پر پتھراؤ کر رہی تھی تو یہ قومِ لوت پر بھی ہوا ہے اور بعض ازارات کے نظری قومِ عاد پر بھی ایک ایسی تیز آنڈھی آئی ہے ساتھ راتیں اور آٹھ دن چلتی رہی کہ اس نے اٹھا اٹھا کر پٹھا ہے اور اس میں وہ کنکر بھی تھے وہ بلیٹس کا کام کر رہے تھے اور اس نے بڑے پتھر تھے وہ کام کر رہے تھے اور ان میں سے وہ بھی تھے جن کو ایک چنگھار نے آ پڑا آ پکڑا یہ سمود اور اہلِ مدین تھے ان میں وہ بھی تھے جنہیں ہم نے زمین میں دھسا دیا یہ قارون کا معاملہ ہے جو سورہ قصص میں آ چکا ہے اور وہ بھی تھے جنہیں ہم نے غرق کر دیا اور غرق کرنے کے دو طریقے ہوئے ایک طریقے یہ کہ جو قوم عباد تھی قومِ نوح جہاں تھی وہی غرق کیا وہی کا وہی لیکن یہ کہ ایک یہ ہے کہ فرعون کو اور اس کے فوج کو اور لاعور اشکر کو ان کے محل سے نکال کر ان کے شہروں سے نکال کر لاکر اور سمدر میں غرق کیا وَمَا كَانَ اللَّهُ لَيْاَزْلِمَهُمْ لیکن اللہ تعالیٰ اُوپر ظلم کرنے والا نہیں تھا ولیکن کَانُوا اَنفُسَوْ يَزْلِمُونَ بلکہ یہ تو وہ خود اپنے اوپر ظلم کر رہے تھے مَسَلُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُّونِ اللَّهِ اَوْلِيَاكَ مَسَلِ الْعَنْقَبُوتَ یہ بھی اس حصے کی ان تین لوگوں کی بڑی اہم آیتیں تمثیل ہے مِسَالُ الْلُوگوں کی جنہوں نے اللہ کے سوا کسی کو اپنا حمایتی بنا رکھا ہے یہ حمایتی دیر مرائی بھی ہو سکتے ہیں جیسے یہ ہماری دیوی ہے یہ دیوتا ہے یہ اس کی کرپا چاہیے اس کی نظرِ کرم ہو یہ ہمارے جو اور یہاں اللہ ہیں دورا ان کی طرف سے اگر کچھ ہمیں فیض پہنچ جائے اور یہ بھی ہوتا ہے دنیا میں بھی مادنی اعتبار سے بھی اور یہ جو بھی قوز ایڈ ایفیکٹ کا سلسلہ اس کے تحت بھی تو ہم آخر لوگوں کو اپنا دوست سمجھتے ہیں یہ ہماری حمایتی ہے یہ ہماری بدل کریں گے لیکن واقعہ یہ ہے کہ سوائے اللہ کی دوستی کے باقی ساری دوستیاں جو ہیں وہ مکڑی کے جالے جتنی بس مضبوط ہیں اس سے زیادہ نہیں ہے جن لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو اپنا پشت پناہ اور مددگار بنایا ہے کسی اور پر توقل ہے کسی اور پر سہارا ہے امریکہ ہماری مدد کرے گا وہ جو کوئی سنکتر میں ہوا وہ آپ کو معلوم ہے وہ بیڑا اس کا جہاز بھی آ رہا تھا لیکن یہ کہ کوئی مدد ہماری نہیں کی گئی کوئی نہیں ہے کوئی کسی کا سہارا بننے والا نہیں ہے سہارا تو اگر کوئی ہے تو وہ اللہ ہے لیکن اس کو تم نے چھوڑ دیا اس کو سہارا نہیں بنایا مسئل اللہ جن اتخذو من دول اللہ اولیاء کا مسئل انکبوت اتخذت بیتا یہ بکری بھی تو ایک گھر بناتی ہے جالہ بناتی ہے وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَا بَيْتُ الْاَنْكَبُوتِ اور سب جانتے ہیں کہ تمام گھروں میں سب سے زیادہ کمزور گھر وہ اس مکڑی کا گھر ہے لَوْقَانُواْ يَعْلَمُونَ اللہ خوب جانتا ہے جس جس کو یہ پکار رہے ہیں اللہ کے سوا کوئی شیح ہے ہی نہیں وَهُوَ الْعَزِيدُ الْحَكِيمُ اور وہ زبردست ہے حکمت والا وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ رَزْرِبُهَا لِلْنَاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ اور یہ مثالیں ہیں جو ہم لوگ کے لئے بیان کرتے ہیں لیکن نہیں سمجھتے ان سے مگر وہی لوگ کے جو علم رکھنے والے ہیں خلق اللہ سماوات واللوف اللہ تعالی نے آسواد والزمین تخلیق فرمائے بالحق حق کے ساتھ اِنَّ فِي ذَلِكَ الْعَيَةً لِلْمُومِنِينَ یقیداً اس میں نشانی ہے اہلِ ایمان کے لئے اب یہ جو بقیہ تین رکو ہیں اکیسوے پارے میں آرہے ہیں یہ جیسے کہ میں نے اکیس میں دو لڑیاں ہیں بٹی ہوئی ایک لڑی ہے خطاب اہلِ ایمان سے یہاں ایک جگہ آپ کو مل جائے گا کہ براہرات خطاب بھی ہے یا عبادی اللہذین آمنو یا ایوہ اللہذین آمنو جو مدنی صورتوں میں خطاب کا سیغہ ہے وہ تو یہاں بھی نہیں آیا لیکن براہرات خطاب کیا ہے لیکن یہ کہ اگر گنتی کریں گے تو کوئی دس احکام اور دیئے گئے ہیں ان لوگوں کو جو دین کے لئے کسی محنت کے اندر جد و جہد میں اس کو غالب کرنے کی کسی کوشش میں اس کی تحریک میں اس کی دعوت میں لگے ہوئے ہوں اور اس میں ان کے لئے مسائب ہوں مشکلات ہوں تکالیف ہوں پریشانیاں ہوں تو ان کے لئے کیا ہدایت ہے سب سے پہلے ہدایت سو ہدایتوں کی ایک ہدایت تلاوت کرتے رہا کرو اس سیکید وحی کی گئی ہے آپ کی جانب کتاب میں سے یہی ہم پڑھ چکے ہیں سورہ کحف میں بھی وہی بات سب سے بڑا سہارا بندہِ مومن کا کیا ہے اللہ پر جتنا یقین ہوگا اللہ پر جتنا بھروسہ ہوگا اللہ سے جتنا تعلق ہوگا اتنا ہی صبر کرے گا وَسْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ اور اللہ کے ساتھ تعلق کا سب سے بڑے ذریعہ یہ قرآنِ مجید ہے تَرَفُوا بِعَدِيكُمْ وَتَرَفُوا بِيَدِ اللَّهِ اس کا ایک سرہ پیمارے ہاتھ میں ہے ایک سرہ اللہ کے ہاتھ میں ہے حضرت عبداللہ بن مسعود کی روایت کردہ حدیث ہے غدور نے فرمایا یہ اللہ کی رسی ہے مضبوطی کے ساتھ تھام لو اس کو یہ تنی ہوئی ہے زمین سے آسمان تا تو وَا تَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِعَا تو اس کے لیے یہ ہے کہ قرآن پڑھا کرو اُتْلُوا مَاوِیَا اِلَيْتَ مِنِ الْكِدَا وَاَقِمِ السَّلَا اور قرآن کے بعد نمبر دو نماز خائف کرنا یہ نماز میں اَقِمِ السَّلَاةَ لِذِكْرِی یہ سورہ تاہا میں ہم پڑھائے ہیں حضرت موسیٰ کو پہلی وحی ہو رہی ہے پہلی گفتگو ہو رہی ہے کوہ تور پر اَقِمِ السَّلَاةَ لِذِكْرِی اِنَّا سَلَاةَ تَنْحَا عَنِ الْفَاحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ یقیناً یہ نماز روکتی ہے بے حیائی کے کاموں سے بھی اور برے کاموں سے بھی وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ اَكْبَرِ اور جان دو اللہ کا ذکر سب سے بڑی شئے ہیں یہاں ذکر کو علیہ دا نہ سمجھیں یہی ذکر ہے قرآن جو ہے اَجْ ذِكْرِ ہے ہم نے سورہ حجر میں دیکھا اَجْ ذِكْرِ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلَّا الزِّكْرَ وَإِنَا لَهُ لَحَافِظُونَ تو ذکر میں سب سے پہلے قرآن ہے نمبر دو اَقْعِمِ الصَّلَا تَلِذِكْرِ نماز قائم کرو میری یاد کے لیے قرآن تو ہے مجسم ذکر نماز ذکر کے لیے ہے اجْ تیسری چیز کیا ہے اجْ عدیعِ مَاسُورًا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ کی زندگی کا ہر کام کرتے ہوئے دعا ہے آپ بیت الخلا میں داخل ہو رہے ہیں تو دعا ہے نکل رہے ہیں تو دعا ہے گھر سے بار جا رہے ہیں دعا ہے گھر میں داخل ہو رہے ہیں دعا ہے شیشہ دیکھا ہے تو دعا ہے کبڑے بدرے دعا ہے ہر کام کام کیجے لیکن یہ کہ آپ کا اس وقت اللہ کے ساتھ ذہنی رشتہ قائم رہتا ہے چوتھے نمبر پر جو بھی اور حضور نظرمائے ہیں یہ تیتیس مرتبہ سبحان اللہ اور تیتیس مرتبہ الحمدللہ اور اللہ اکبت یہ بھی ذکر ہیں تو یہ تمام شکلیں ذکر کی ہیں صرف کسی ایک شئے کو ذکر نہ سمجھے ہمارے ہاں یہ بن گیا بس اللہ اللہ کر رہے ہیں تو ذکر ہیں دیکھ ذکر میں سب سے پہلے قرآن کی تلاوت ہے اتلماؤ یا علیکم من الكتاب واقعی صلاة انہ صلاة تنہان الفاشا والمنک ولا ذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون ایک تو یہ ہدایت ہو گئی اللہ خوب جانتا ہے جو تم کر رہے ہو دوسری ہدایت جنہیں پہنے تم سے کتاب دی گئی تھی ان سے جھگڑا مت کرو مگر بہترین طریقے پر ان سے بات کرو تو بڑے ہی اسلوب سے کرو خوبصورتی سے کرو بات کو سمجھانے کے لئے کرو ان کی توہین نہ ہو ان کے جذبات کو آپ بھٹنے نہ دیں ان میں حمیت جاہلی جو ہے اپنی امکانیوں پر کوش کریں کہ وہ بھٹکے نہ باقی بھی وہ جو کرتے ہیں اس اللہ کے ہاں وہ ذمہ دار ہوں گے لیکن ان سے گفتگو کرو تو بڑے امدگی کے ساتھ کرو سوائے ان کے جو جلمے سے نائنصافی پر تل گئے ہوں اب یہ استثناء جو ہے دو معنی میں ہے ایک تو یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ کہ ان سے مجادلہ کرو ہی نہ اور دوسرے یہ ہے کہ اگر ان کے ساتھ کسی وقت کوئی سختی بھی کرنی پڑے کوئی سخت جملہ بھی کہنا پڑے تو اجازت ہوگی جہاں معلوم ہو جائے کہ یہ بھٹ درمی کے اوپر جو ہے آ گیا ہے تو وہاں اس دونوں کا امکان پیدا ہو جائے گا وَقُولُو لیکن تمہیں ان سے کہنا کیا ہے یہ بھی سمجھ لو تاکہ اب اس پر جو سمجھئے کہ یہ ہمیں مسلمانوں میں جب کام کرنا ہے مسلمان سو گئے ہیں بھول گئے ہیں اپنے سمجھ کو انہیں یاد دنانا ہے تو اسی انداز میں انہیں یاد دنانا ہے قولو آمنہ باللزی از دلائی لینا وانز دلائی لیکم ان سے کہو بھئے ہم تو ایمان رکھتے ہیں اس پر بھی جو تو ہماری طرف نادری کیا گیا اور اس پر بھی جو آپ کی طرف نادری کیا گیا اور یہ تو نہیں ہے کہ ہمارا خدا کوئی اور ہے تمہارا خدا کوئی اور ہے ہمارا الہ اور تمہارا الہ ایک ہی تو ہے اور ہم تو اسی کے سامنے فرما بردارانا اپنا سر جھکا چکے ہیں تو وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی ہے یہود و نصارہ ان میں بھی وہ لوگ ہیں جو اس پر ایمان لائیں گے یا جو ایمان لارہے ہیں جیسا کہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ وہ آئے تھے کچھ لوگ جو حبشہ سے ایک وفت کی شکل میں اور مکہ والوں نے انہیں ستایا بھی استعذابی کیا لیکن وہ لوگ وہ تھے جو پہلے حضرت عیسیٰ پر ایمان لگتے تھے عیسائی تھے اور اب محبت پر بھی ایمان لگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کو دو رہا جو رہا بھییا مرہ تین وَمِنْحَا أُولَائِ مَئِوْمِنَوْبِئِ اور ان میں سے یعنی مشرقین مکہ میں سے بھی بہت سے لوگ ہیں جو ایمان لائے ہیں اور اور بھی لارہے ہیں یا لائیں گے وَمَا يَجْهَدُوْمِ آیَاتِنَا إِلَّا الْكَافِرُونَ اور ہماری آیات کا انکار تو نہیں کرتے سوائے وہی کہ جو ناشکرے ہیں اور جو کفر کر ارگائے ہوں اب ایک اور دیکھئے دلیل اب یہ حصہ جو ہے یہ دوسری دوری آگئی جس میں روح سکن جو ہے مشرقین کے ساتھ ند و قدع والی بات ہے وَمَا كُنْتَ تَتْلُمِن قَبْلِهِ مِنْ كِتَابِن رہے نبی آپ تو اس سے پہلے اس قرآن کے آپ پر ناظر ہونے سے پہلے آپ کوئی کتاب پڑھتے ہی نہیں تھے آپ دنیا بھی اعتبار سے پڑھے ہوئے آدمی ہیں ہی نہیں آپ نے تاریم حاصل کی نہیں لکھنا پڑھنا سیکھا نہیں وَلَا تَخُبْتُهُمِ يَمِينَكَا نہ ہی آپ اپنے داہنے ہاتھ سے کچھ لکھتے تھے نہ پڑھتے تھے نہ لکھتے تھے اِذَا لَرْتَابَ الْمُرْتَلُونَ تو اس شکل میں تو جو اس کو باطل قرار دے رہے ہیں یہ لوگ جو جھوٹے کہہ رہے ہیں محمد کو اس شکل میں تو پھر ان کے پاس کوئی شک کرنے کی جائش ہو جاتی کہ یہ بڑا لکھنے پڑھنے والے آدمی تھے مرس کرتے کرتے بہت اچھی چیزیں بھی لکھنے لگے ہیں اب ان کی زبان جو ہے مجھ گئی ہے کلم جو ہے وہ مجھ گیا ہے لہذا آپ قرآن جیسی سے بھی تصنیم کر لی انہوں نے اگر پہلے سے یہ عمل ہوتا ہے کہ تم تو جانتے ہو کہ ہمارے اس نبی محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم انہوں تو کبھی لکھنا پڑھنا سیکھا ہی نہیں وَمَا كُنْتَ تَدْلُوا مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابِنَ اے نبی آپ تو نہیں پہا کرتے تھے اس کتاب سے پہلے کوئی کتاب وَلَا تَخُطُّهُ بِيْعَمِينَ كَابْ نہ آپ اسے اپنے دہنے ہاتھ سے لکھتے تھے اِذَا لَرْتَابَ الْمُبْتَلُونَ تب تو ان لوگوں کو شک کرنے کی بنجائش پیدا ہو جاتی بلکہ یہ تو آیاتِ بیانات ہیں بڑی روشن ان لوگوں کے سینوں میں جنہیں علم دیا گیا ہے وہ جانتے ہیں سابقہ جو کتابوں والے ہیں وَمَا يَجْهَدُ بِيْعَيَاتِنَا إِلَّا ظَالِمُونَ اور ہماری آیات کا انقاد نہیں کرتے مگر وہی جو ظالم ہیں نقل طور پر چلی آ رہی ہیں قُلْ اِنَّمَا الْآیَاتِ مِنْدَ اللَّهِ نَبِي کہہ دیجئے نشانیوں کا اختیار کل کا کل اللہ کے ہاتھ میں وَإِنَّمَا آنَا نَذِيرُ مُبِينُ اور میں تو صرف واضح طور پر خبردار کر دینے والا ہوں اَوَلَمْ يَتْفِهِمْ اَنَّا اَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُطْلَا عَلَيْهِ کیا ان لوگوں کے لئے یہ نشانی کافی نہیں ہے کہ اے محمد ہم نے آپ پر یہ کتاب ناظری کر دی ہے جو ان کو پڑھ کر سنائی جا رہی ہے کیا یہ قرآن موجزہ نہیں ہے کتنی مرتبہ ان کو چیلنج کیا گیا اس قرآن جیسے ایک صورتیں بنا لاؤ دس صورتیں بنا لاؤ کیا یہ موجزہ نہیں ہے کیا یہ عاجز نہیں آ چکے ہیں اَوَلَمْ يَتْفِهِمْ تو کیا یہ نشانی ہم کے لئے کافی نہیں ہے اگر تو حق کا تعلیم ہو وہ ہدایت کا تعلیم ہو تو یہ نشانی بھی کافی ہے اَوَلَمْ يَتْفِهِمْ اَنَّا اَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُطْلَعَ عَلَيْهِمْ اِنَّ فِي ذَالِكَ الْرَحْمَتَ الْمَذِكْرَ عَلِقَوْمِيُّ مِنُونَ یقیناً اس میں رحمت ہے اور یاد دہانی ہے تذکیر ہے ان لوگوں کے لئے جو مانتے ہیں کہہ دیجئے میرے اور تمہارے درمیان اللہ کافی ہے بطور گواہ وہ جانتا ہے کہ اس نے مجھے رسول بنایا ہے وہ جانتا ہے کہ قرآن اس نے مجھ پر نازل کیا ہے وَجَانْتَا ہے جو کچھ کے آسمانوں میں ہے اور دمین میں ہے وَاللَّذِينَ عَامَنُوا بِالْبَاطِرَ اور وہ لوگ جو باطل پر ایمان رکھتے ہیں وَكَفَرُوا بِاللَّهِ اور اللہ کا کفر کرتے ہیں وَلَاِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ یقیناً وہی لوگ ہوں گے جو خسارے پانے والے ہیں وَيَسْتَاجِرُونَكَ بِالْعَذَابِ یہ جلدی مچا رہے ہیں کہ لے آؤ عذاب وَلَوْ لَعَجَلُ الْمُسَمَّ اور اگر پہلے سے ایک وقت معین تہہ نہ ہو چکا ہوتا لَجَاہُمُ الْعَذَابِ تو پھر ان پر عذاب آس چکا ہوتا وَلَا يَعْتِيَنَّهُمْ بَقْتَةً اور وہ ان پر آئے گا تو اشانک آئے گا وَهُمْ لَا يَشْرُونَ اور انہیں پتہ بھی نہیں ہوگا یستاجرونَكَ بِالْعَذَابِ یہ نبی پھر دوبارہ یہ الفاغ آئے نوٹ کیجئے بہت لطیف بات ہے یہ عذاب کی جلدی مچا رہے ہیں وَإِنَّ جَهَنَّمَ مُحِيطَتُمْ بِالْكَافِرِينَ حالانکہ جہنم ان کا احاطہ کر چکی ہے یہ ایسی ہے کہ جیسے کسی شہر کے بعد دشمن آ چکا ہو اور وہ اس نے محاصلہ کر دیا آؤ شہر والوں کو پتہ ہی نہ ہو تو اس طریقے سے وہ کیونکہ رہ برہی ہے جہنم نظر نہیں آ رہے وَرْنَا حقیقت میں تو جہنم ان کا احطہ کر چکی ہے جس دن کے عذاب ان کو آ کر دھاپ لے گا ان پر چھا جائے گا من فوق ہیم و من تحت جو نہیں ان کے اوپر سے بھی اور ان کے نیچے سے بھی ان کے قدموں کے نیچے سے بھی وَيَقُونَ زُوْقُوا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ اور پھر کہا جائے گا چکھو اپنے کرسوتوں کا مزا اب یہاں وہ تیسری ہدایت آ رہی دو پہلے میں نے گی نوائی تھی اتنو ماہویا علیکم من الكتاب وَاقِمِ السَّلَاءِ اِنَّا سَلَا تَقْنَحَانِ الْفَاشَائِ وَالْمُنْكَرِ وَلَا ذِكُرُ اللَّهِ اَكْبَرِ دوسری وَلَا تُجَادِرُو عَلَى الْكِتَابِ اِلَّا بِاللَّتِ اَحْسَرِ اب دیکھئے تیسری اے میرے وہ بندوں جو ایمان لائے ہو پورے مکی قرآن میں یہ آئے تھے براہ راست کتاب اور یا آئے گی آگے چل کر یا عبادی اللَّذِينَ اَسْرَفُ عَلَىٰ اَنفُسِ بات یا عبادی اللَّذِينَ آمَنُ یہ مکی مندلی دور کی اسطلاح یا عبادی اللَّذِينَ آمَنُ بندوں پڑا اس میں بڑی عنایت ہے شفقت ہے میرے وہ بندوں جو مجھ پر ایمان لائے ہو اِنَّ اَرْضِي وَاسِعَةُ میری زمین بڑی کشادہ ہے کیا مانی ہے اگر بکیہ میں تم پر تمہارا کافیہ تنگ کر دیا گیا ہے اگر بکیہ میں زندگی تمہارے لیے محال کر دی گئی ہے توحید پر رہتے ہوئے چھوڑ دو اس بکیہ یہ ہجرت کا اشارہ ہے ترحقیقت ہجرتِ حبشہ جو ہے تمہارے لیے ناقابل برداشت اگر ہو رہا ہے یہاں کا معاملہ اور نہیں مزید تو اپنے ہندر پاتے تو اس جگہ کو چھوڑ دو یا عبادی اللہذین آمنو اِنَّ اَرْضِي وَاسِعَةُ میری زمین بڑی کشادہ ہے فَيَا يَفَابُدُون پس صرف میری ہی بندگی کرو چوتھی ہدایت کُلُّ نَفْسِن رَائِقَةُ الْمَوتُ دیکھو موت تو آنی ہی آنی ہے آج آج آئے کل آج آئے آج نہ آئے کل آج آئے آخر امار اور یاسر کو ابو جہل نے اگر فرد کو لوگے زباہ کر دیا ہے تو فرد کی جئے کہ چند نیر اور جیتے تھے موت تو پھر بھی آنی ہی تھی تو کُلُّ نَفْسِن رَائِقَةُ الْمَوتُ اگر یہ بات ذہن میں رہے کہ موت تو آنی ہی آنی ہے آج نہیں تو کل تو پھر بھی انسان اس کے اندر حمد بنی رہے گی کہ میں خام کا اپنی زندگی بچانے کے لیے حق کو چھوڑوں اور باطل سے ساز بات کروں اور اس سے مسالحت کروں سُمَّ اِلَيْنَا تُرجعُون اور پھر تم ہماری طرح لوٹا دیے جاؤ گے پانچمی بات وَالَّذِينَ آمَنُوا عَمِرُ الصَّالِحَاتِ لَنُمَوِّئَنَّهُمْ مِنَ الْجَنَّةِ غُرَفًا ہمارے اس وعدے پر پختہ یقیم رکھو کہ جو ایمان لائیں گے انہیں غرفہ بالا خانہ ملے گا تو من الجنت غرفن جرو کے بالا خانے ملیں گے جنت کے تجریب ان تاکر انہار و خالدین افیہا جس کے نیچے اتنے دیاں بہتی ہوں گی اس میں وہ ہمیشہ ہمیش رہیں گے اے ماجر العاملین کیا ہی اچھا ہوگا عمل کرنے والوں کا عجر چھتی بات اللَّذِينَ صَبَرُوا وَالَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُون وہ لوگ کہ جو سمر کرے اور اپنے رب پر توقل کرے سمر کرو اور توقل کرو دو ہی چیزیں ہیں جو آئے چھیلو سمر کرو برداشت کرو اور جو کچھ کرنا ہے اس میں توقل اللہ پر ہو اپنی ذات پر نہیں اپنی طاقت پر نہیں اپنی صلاحیت پر نہیں اپنی ذہانت پر نہیں اپنی فتانت پر نہیں اپنی لیاقت پر نہیں سارا توقل اللہ نہ مادنی اثباب و وسائل پر اگلی ہدایت اور آ رہی ہے یہ بھی نہ سمجھو کہ تمہارا رزق جو ہے کسی کے قبضے میں ہے وہ روک دے گا اور تمہیں کیا کھاؤگے کیا پیوگے وقائی من دعبتن تم دیکھتے نہیں کتنے حیوانات ہیں زمین میں لا تحمل و رزق کہا کیا وہ اپنا رزق اٹھائے پھرتے ہیں بڑا پیارے الفاظ ہیں انجیل میں مطعی کی انجیل میں حضرت مسیح علیہ السلام کا جو پہاڑی کا واز ہے اس میں انہوں نے اپنے شاگردوں سے خطاب کر کے کہا کیوں فکر کرتے ہو کہ کیا کھاؤگے کیا پیوگے جنگل کی چڑیوں کو نہیں دیکھتے نہ وہ کاشت کرتی ہیں نہ حج چلاتی ہیں نہ بیج بوتی ہیں نہ فصل کارٹ کر کہیں رکھتی ہیں نہ گھتے بھرتی ہیں پھر بھی میں تم سے کہتا ہوں کہ وہ خالی پیٹ صبح گھر سے نکلتی ہے شام کو آسودہ ہو کر آ جاتی ہے تمہارا جو رب ان کو چڑیوں کو کھڑا رہا ہے وہ تمہیں نہیں کھڑائے گا اور کیوں فکر کرتے ہو کہ کیا پہنو یہ لباس کہاں سے ملے گا جنگل کی سوسن کو نہیں دیکھتے کہ جتنا خوبصورت لباس اس کو اللہ نے دیکھ رکھا ہے یہ جو بھی پودے ہیں اور جو پھول ہیں ان کے تو سلیمان بھی اپنی سالی شان و سوکت کے باوجود ویسا ملبس نہ تھا ویسا خوبصورت لباس تو سلیمان کو بھی میں اثر نہیں تھا جو اللہ نے ان پھولوں کو دے رکھا ہے تو غور کرو جو وہ زمین کی اس گھاس پودوں کو اس قدر حسین لباس دے رہا ہے اندہ لباس دے رہا ہے جو ابھی ہیں اور کل نہیں ہوں گے یا یہ کہ کٹ کر اور وہ چولوں میں جلا دی جائے گی گھاس تو کیا وہ تمہیں نہیں پہنائے گا لیکن تم یقین نہیں کرتے توقع اور ایمان یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ جائیں گی جتنا اللہ پر ایمان ہے اتنا ہی توقع ہوگا جتنا ایمان کبزور ہے توقع بھی نہیں ہو سکے گا فَالَّذِينَ سَبْرُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّرُونَ وَقَعِيِّمْ مِنْ دَعْبَةِ لَا قَحْمِلُ الرِّزْقَهَا یہ سارے جو ہیں چوپائے اپنا رزق لیے نہیں پھرتے اللہ یرزقہ وَعِيَاکُمْ اللہ انہیں بھی رزق دیتا ہے تمہیں بھی دے گا وَهُوَ السَّمِعُ الْعَلِيمِ اور یقیناً وہ سب کو سننے والا جاننے والا ہے ایسا نہیں کہ اسے معلوم نہ ہو کہ میرا بندہ بھوکا ہے میرا وفادار میرا سپاہی میرے دین کے لیے کام کرنے والا اسے یہ معلوم نہ ہو کہ اس کو احتیاج ہے اس کی کوئی ضرورت ہے وہ نہ معلوم کس کے علمے ڈالے گا کہ جو اس کے لیے ذریعہ بنا دے گا اور اس کی ضرورت پوری ہو جائے گی اب اس کے بعد پوچھیں گے کس نے پیدا کیا آسمان اور زمین اور کس نے مسخر کیا سورج اور چاند کو لَا يَقُولُنَّ اللَّهِ وہ کہیں گے اللہ نے فَأَنَّا يُوْفَقُونَ پھر کہاں سے یہ لوٹا دیے جاتے ہیں اللہ یعفصُتِ رِزْقَ لِمَنْ يَشَاعُ بِنِ عبَادِ وَيَقْدِرُ لَا یہ اللہ ہی ہے جو اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے رزقوں کو شادہ کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے معاف طول کر دیتا ہے کم کر دیتا ہے اِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَائِنْ عَلِيمِ یقیدًا اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھتا ہے وَلَا اِن سَعَلْتَهُمْ مَنْ نَدْرَ مِنَ السَّمَائِ مَانْ فَاہِ آبِهِ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَا اور اگر آپ ان سے پوچھیں گے کس نے بس آیا آسمان سے پانی اور زندہ کیا زمین کو اس کی مردہ ہو جانے کے بعد لَيَقُولُنَّ اللَّهِ وہ کہے یہ فوراً اللہ نے کیا قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ کہو پھر کل حبد کل شکر بھی اللہ ہی کے لیے ہے بل اکثر ہم لا یاقِلون لیکن یہ لوگ ان کی اکثریت اقل سے کام نہیں لیتی اب اگلی اور ہدایت آرہی اہلِ ایمان کے لیے وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةِ الدُّنِيَا وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِ الْحَيَوَانَ لَوْقَانُ يَعْلَمُونَ دیکھو مسلمانوں یہ دوریا کی زندگی تو کھیل کود کسی وا کچھ نہیں کھیل ہے کچھ جی کا بہلا لینا ہے یہ ڈراما ہے جو ہو رہا یہاں بادشاہ ہوتا ہے کچھ حرصے کے لیے بادشاہ جیسے ڈرامے میں بادشاہ ہوتا ہے جب کہ جب مرے گا تو کیا وہ بادشاہ ہاتھ کا لے جائے گی ایسے ہی ڈرامے سے نکل آئے گا لباس اتار دے گا تو ایک ایکٹر کا ایکٹر ہے چاہے وہ فقیر تھا پہلے ایک ڈرامے کے اندر اور دوسرا ایکٹر جب بادشاہ تھا بعد نکل کر تین گھنٹے کے بعد دونوں کے دونوں ایک جیسے ہیں نہ وہ بادشاہ بادشاہ ہے نہ وہ فقیر فقیر ہے یہ ہے عارفی سا ہے لیکن یہ کہ اِنَّ دَارَ الْآخِرَةَ لَهِ الْحَيَوَانَ یقیناً آخرت کا گھر وہ ہے اصل زندگی زندگی وہ ہے لَوْ قَانُوا يَعْلَمُونَ کاش کہ ہمیں معلوم ہوتا لَوْ قُلْنَا نَعْلَمُونَ کاش کہ ہمیں معلوم ہوتا یہ بھی نوٹ کر دیجئے آخرت کو صرف مان لینا کہ ہاں آخرت ہے باسِ بادِ الموت ہے یہ کافی نہیں ہے یہ معلوم وہ کہ اصل زندگی وہی ہے میں نے جو اس کی تشمیح بیان کی ہے بعض مواقع پر کہ کتاب ہوتی ہے ایک کا دیباچہ بھی ہوتا ہے اس کا کوئی زمیمہ بھی ہوتا ہے چھوٹا تھا زمیمہ ہمارا جو تصور ہے وہ یہ کہ اصل کتاب زندگی تو یہ دنیا کی زندگی ہے ہاں ایک زمیمہ اب لگا ہوا ہے آخرت کا اس کی اہمیت ہمارے نظریک اتنی ہے زمیمہ ہے بس دنیا کی زندگی اصل زندگی ہے ہونا کیا چاہیے کہ یہ دنیا کی زندگی تو دیباچہ ہے اصل کتاب جو ہے وہ آخرت کی زندگی ہے یہ ریشو پروپورشن کم سے کم حالانکہ ویسے تو فائنائٹ اور انفائنائٹ کے درمیان کو ریشو پروپورشن ہوئی نہیں سکتی ہے ایک لا محدود زندگی اور ایک محدود زندگی کیا اس میں ریشو پروپورشن ہوگی دیکھنے یہ کہ پھر بھی اگر کوئی کرنی ہے تو دیباچہ اور کتاب کتاب زندگی اصل موت کے بعد کھلے گی یہ دیباچہ ہے یہ مقدمہ ہے ہم نے کیا سمجھا ہے اصل زندگی کتاب زندگی یہ ہے ہاں ایک زمیمہ بھی اس کے ساتھ ہے جس کا نام آخرت ہے فائدارہ کی وہ فلفل پھر انہی مشرقین سے پھر خطاب ہو رہا ہے اور یہ مضمون کئی بار آ چکا ہے جب یہ سوار ہوتے ہیں کشتی میں دعو اللہ مخلصین اللہ الدین تو پھر یہ اللہ ہی کو پکارتے ہیں اس کے لئے اپنی اطاعت کو خالص کرتے ہوئے فلما نجاؤ من البر اور جب اللہ تعالی انہیں نجات دے دیتا ہے خوشکی کی طرف اذا ہم یشتکون تو پھر یہ نشرق کرنا شروع کر دیتے ہیں نیقفروں بمہات ہیں ناہم تاکہ یہ ناشکری کریں اور کفر کریں ہماری دی ہوئی نعمتوں کی فلی اتمتہو اور تاکہ بس مزیں اڑا لیں فسوفی آلمون پھر یہ جان لے گے الہاکم اتنا کاثر حتیٰ ذرتم المقابل کل لا صوفت آلمون ثم کل لا صوفت آلمون اصل حقیقت تو اس وقت کھلے گی یہ پھر اہل ایمان سے کہا جا رہا ہے کیا یہ دیکھتے نہیں کہ ہم نے حرم کو ان کے لئے امن کی جگہ بنا دیا ہے اور لوگ جو ہیں اتک لیا جاتے ہیں ان کے ادگل سے باقی عرب کی عدت و امن و امن تھا ہی نہیں تو کیا یہ باطل پر ایمان رکھتے ہیں اور اللہ کی نعمت کا یہ کفران کر رہے ہیں اس شخص سے بڑا ظالم اور کون ہوگا جس نے کوئی چیز گھڑ کر اللہ کی طرح منصوب کر دی اور اسی طرح وہ شخص جس نے اللہ کی طرح سے آئے ہوئے حق کی تقزیم کر دی جبکہ اس کے پاس آیا یہ دونوں ہم بزن جرم ہیں یعنی اگر میں جھوٹ موٹ قرآن خود تسلیف کر کے اللہ کی طرح منصوب کر رہا ہوں تو مجھ سے بڑا ظالم اور گناہ گار کوئی نہیں لیکن یہ بھی سوچ لو اگر واقعاً یہ اللہ کے کلام ہے تو مجھ سے تقزیم کر رہے ہو تو تم سے بڑا ظالم کوئی نہیں تو کیا جہنم ہی میں ٹھکانہ نہیں ہے ان کافروں کا اور آخری آج جو ہے پھر اسی سیزے میں اہل ایمان کے لئے جوئی کے لئے کمراؤں نہیں پریشان نہ ہو وہ لوگ کے جو ہماری راہ میں جہاد کریں محنت کریں جد و جہد کریں قربانیہ دیں اسحار کریں انہیں مطمئی رہنا چاہیے ہمارا فختہ وعدہ ہے مؤقت وعدہ ہے ہم لازم من ان کی رہنوائی کریں گے اپنے راستوں کی طرف لَلَحْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمْعَالْمُوْسِنِينَ اور یقین اللہ تعالی ساتھ ہے اہلِ احسان کے جو اللہ تعالی ایمان اور یقین اس نبجے کا رکھتے ہوں اور اس کے لئے تن مندھن لگانے کے لئے تیار ہوں تو اللہ ان کے ساتھ ہے یعنی اللہ کی دوسرت ساتھ ہے اللہ کی مدد ساتھ ہے اللہ کی تائب ساتھ ہے بارک اللہ لی وَلَكُمْ فِي الْقُرْآنِ العظیم وَنَفَعْلِ وَإِيَّاكُمْ بِالْآيَاتِ وَالْذِكْرِ حَمْتِ